اے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان آشک جو ہے وہ یار کو مرمر کے پاتے ہیں جب مر گئے تو اس کے طرف کھینچے جاتے ہیں جب مر گئے تو اس کے طرف کھینچے جاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اور سامین آج پھر ہم مخصر سا پروگرم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ مخصر ہی رہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ ریگولر آنے کی جو ہے وہ توفیق ملے اور ایک ہی دن زیادہ لمبا پروگرم کرنے سے پھر دوسرے دن میں پروگرم جو ہے وہ لمبا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی آپ سے گزارش آیا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم بقاعدہ اس کا آغاز کریں گے اور آپ کے سامنے ختم نبوت کے موضوع پر جو ہے وہ مختلف گزارشات جو ہیں وہ پیش کریں گے تو یہ فیس بک یوٹیو اور ٹوٹر پر ہم اس کو لائیو کر رہے ہیں امید ہے کہ دوستوں کو آج کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کل فیس بک نے نیا طریقہ کو ایجاد کیا ہے اس کی وجہ سے اس لائیو سٹریم کو فیس بک پر دیکھنے والوں کو مسئلہ پیش آ رہا تھا اور آج میں نے دیکھا ہے کہ فیس بک پر یہ لائیو سٹریم جو ہے یہ جا رہی ہے اور وہاں کوئی مسئلہ اس قسم کا نظر نہیں آ رہا جی تو ابھی ہم سٹریم یارڈ کا لنک جو ہے وہ بھی ساتھ شیئر کریں گے تا کہ جو دوست شامل ہونا چاہے ہیں وہ پروگرام کے شروع میں شامل ہو جائیں اور پھر تھوڑا سا گفتگو اپنی کر کے تو اس کے درمیان بھی ہم کچھ نہ کچھ عرض جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو ابھی احمد بات صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم پروگرام کچھ ہی دیر میں شروع کریں گے جی احمد بات صاحب آپ آ چکے ہیں تو میرا خیال ہے آپ سوال جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اس پہ تھوڑا سا دوبارہ گزارشات کر دیں کہ سوالات جو ہم نے پوچھے تھے پچھلے پروگراموں میں جماعت کے سینٹرل فورم سے بھی پوچھے گئے ہم نے بھی پوچھے اس کو ذرا دہرا دیں تاکہ دوست جو ہیں ان کو یاد آجائے اور اس کے بعد آپ گفتگو کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں آپ کی جو سینٹرل فورم کے پوچھے ہمیں شو علیہ وآلہ 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 وسلم امید ہے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہو گیا اگر نہیں آ رہی تو بتا دیں ام آئی کور پاس کر لو نہیں نہیں کافی پاس ہو گیا ہے اچھا جی سلیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے پہتے ہیں دل کے پاس رہے پاس بانیا کھل جی برکو تو سوال جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ جماعت کی طرح سے جو کیے گئے ہیں اصل میں ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی تو اس لیے ہمیں کھول کھول کے وہ سوال جو ہے وہ بار بار پیش کرنے پڑتے ہیں اب جیسا کہ ہم نے حلفیہ بیان دکھایا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ غیر مشروط طور پر خاتم نبیین مانتے ہیں یہ اور اسی پر یہ سائن بھی کرتے ہیں یہ غیر مشروط جو لفظ ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو بڑا سا کر کے اپنی جہاں بھی بیٹھے ہیں اس کے سامنے لکھ کے لگا لیں اور ہمیں جو کچھ کہنا وہ کہہ کے اس کے بعد غور کریں کہ غیر مشروط کے بعد جب یہ کہتے ہو کہ پہلے والا آ سکتا ہے تو یہ شرط ہوگی وہ غیر مشروط نہیں رہا تو یہ سوال پوچھا تھا ہم نے کہ جب تم کسی کے آنے کے قائل ہو وہ چاہے اس کو آپ مہدی کو مجدد کو مسلح کو کچھ بھی کو خلیفہ کو کیونکہ یہ سارے الفاظ جو ہے یہ روایات میں ملتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی کو کوئی بھی نام دو تو پھر یہ غیر مشروط جو ہے کیسے یہ رہتی ہے یہ ہمیں آپ نے سمجھانا ہے کہ شرط لگانے کے باوجود یہ غیر مشروط اگر محترم وہ جو الہامی ہیں ان کو اس کا الہام نہ ہو کون الہامی کون خلیل احمد کمر صاحب جو ہے یا جو بھی ان کا نام ہے صاحب خلیل کمر ہے نا آپ کو صحیح نام جاتے ہیں اچھا وہ جو کوئی ڈراما چلا تھا اس کا جو رائٹر ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہاں جی بالکل وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ نزول ہوتا ہے تو وہ شاید غیر مشروط کا ان کو کوئی نیا الہام ہو جائے کہ اس کا باوجود اس کے کہ یہ غیر مشروط ہے پہلے والا آ سکتا ہے تو وہ ہمیں سمجھانا ہے تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے یہ غیر مشروط منواتے ہیں اور خود یہ شرط کے ساتھ مانتے ہیں تو یہ ان کو سوال تھا کہ جو چیز تم خود نہیں مانتے وہ ہمیں کیوں منواتے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ غیر مشروط پہ سائن کر کے پھر وہ شرط توڑتے ہو تو تم تو خود اپنے اقرار سے کافر ہو جاتی ہو دوسرا ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا قرآن و حدیث میں مسلمان کی کوئی تعریف موجود ہے اور اگر تو موجود ہے تو پھر تمہیں ایک نئی تعریف کرنے کی ضرور جو ہے وہ کیا پڑی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم علا ہے پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بنے گا قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا تو جب قرآن و سنت میں کوئی تعریف اگر موجود ہے تو اس کے خلاف آپ نے نئی ایک تعریف جو ہے مسلمان کی کیوں بنائی دوسرا یہ اکثر یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ احمدی جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تو اس سلسلے میں ہم پچھلی دفعہ بھی کہہ چکے ہیں پھر دوبارہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کو مانتے ہیں صرف احمدی نہیں مانتے باقی سارے جو ہیں وہ آئین کو مانتے ہیں تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ آئین پاکستان جو ہے وہ تمام ایک دوسرے کو کافر کہنے والوں کو مسلمان مانتا ہے جبکہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک دوسرے پر کفر کا فتوہ لگا ہے تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہے لیکن آئین پاکستان جو ہے جس پر فتوہ لگا ہے اس کو بھی مسلمان کہہ رہا ہے اور جس نے لگایا اس کو بھی مسلمان کہہ رہا ہے ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خلاف ورزی ہوگی فتوے موجود ہیں کہ جو کافر کو کافر نہ کہے بلکہ اس کے کفر میں شک بھی کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے یہ سبھی فرقوں کے علماء کے تقریباً یہ فتوہ جو ہے موجود ہے میرا خیال ہے کہ ہم دکھا بھی چکے ہیں دوبارہ دکھا دیں گے اگر ضرور پڑے گی تو اب جبکہ آئین پاکستان کافر کو کافر نہیں کہہ رہا تو تمہارے علماء کے فتوہوں کے نزدیک بھی وہ کافر ہو گئے یعنی کہ آئین پاکستان ہی کافر ہو گئے اس لیے کہ وہ کافر کو مسلمان مان رہا ہے پھر ہم نے ان سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ تمہارا تلک کسی بھی فرقے سے ہو ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کے یہ سوچو کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ تمہیں اس عملی میں بلائے جائے وہاں پہ تمہیں کافر ثابت کیا جائے اور تمہارے مخالفین ہی کافر ثابت الزام لگانے والے ہوں وہی فیصلہ سننے والے ہوں اور وہی اس کا فیصلہ کرنے والے دی ہوں ہر ورکہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچے کہ اگر ان کو اسی طرح اسمبلی میں بلائے تو کیا وہ مان لیں گے کہ وہ کافر ہیں پھر وہ سٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دے گی کہ ہاں کیوں کہ پاکستان کی اسمبلی نے کافر کرا جی ہے لہذا ہم کافر ہیں مطرم آپ نے وہاں پہ جب جان دینی ہے تو اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے پاس پاکستان کا سارٹیٹ ہے کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو ضرور وہ سارٹیٹ آپ حاصل کرو ہمیں اس پہ کوئی اطراز بھی ہے پھر ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہو کہ اجماع المسلمین ہوا ہے اجماع المسلمین ہوا ہے تو جب اس اسمبلی میں سارے کے سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ایک دوسرے کے نزدیک کافر تھے تو وہ اجماع المسلمین کیسے ہو گیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام تبدیل کر کے اجماع الكافرین راقلتوں میں کوئی اطراز نہیں ہے دوسرا انہوں نے یہ عام طور پر کہتے ہیں یہ ہمارے کپی رائٹس ہیں اور ایمڈیوں نے اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے جو مذہب اسلام ہے وہ اللہ کا مذہب ہے اللہ کا مذہب پہ اللہ کا کپی رائٹس ہے تمہارا مولویوں کا کپی رائٹس نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ کا کپی رائٹس ہے تمہارا نہیں ہے تو جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ جو ہے مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان ہے تم اسے چاہے مسلمان مانو یا نہ مانو ہاں تمہارا کپی رائٹس ہے تو تمہارے اس دھندیب کا ہے جو تم نے مذہب کے نام پہ کیا ہوا اسی وجہ سے کیونکہ تم مذہب کو یہ کارووار سمجھتے ہو تو یہ تم کپی رائٹس کی باتیں کرتے ہو تو اس کا بھی ایک جواب آئیس لے لو کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب میری امت کے تیتر سرکے ہو جائیں گے تو ان میں سے بہتر جو ہے وہ جنمی ہوں گے ایک جو ہے وہ سچا ہوگا تم کہتے ہو نہیں ہم بہتر اصلی ہیں یہ ایک غلط ہے تو یہ تو تم آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا خلاف کر رہے ہیں یعنی کہ تم بہتر کو مانتے ہو کہ یہ بہتر مختلف پروڈکٹ جو ہے یہ صحیح اسلامی کپی رائٹس رکھتی ہے ہاں ایک جو ہے یہ غلط ہے اس لیے پھر وہ چودری غلام صاحب والا سوال آجاتا میرے ذہن میں کہ کیا ہم پاغل ہیں محترمہ کبھی سوچ کے دیکھے نہیں کسی سے پوچھ کے دیکھے تو صحیح وہ آپ کو بتا دے گا تو میرے کہلہ سوال ہم نے دوران دی ہے اب جیسے جیسے بات چلتی ہے انشاءاللہ وہ کلن گیا جی بہت شکریہ انشاءاللہ یہ سوال جو ہیں یہ ہم ہر ویڈیو کے اندر دہرائیں گے میں کوشش کر رہا ہوں وقت کی بہت سخت قلت ہے کہ میں ان سوالوں کو لکھ بھی لوں اور ان کی پوسٹ بنا کر جو ہے وہ آپ کے لیے لگا دی جائے تاکہ آپ دوست بھی ان سوالوں کو شیئر کرتے رہیں ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں جو خاص فرقوں کے بارے میں بنائے گئے ہیں جیسے دیو بندیوں سے پانچ سوال بریلویوں سے چار سوال اس طرح کر کے بھی بنائے گئے ہیں وہ بھی پوسٹیں بنا کر آپ کو دے دی جائیں گی اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی شیئر کریں اور جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو ہیں آپ کے جاننے والے ہیں آپ کے دوست ہیں ان سے وہ ڈسکس کریں خود بھی ان کو پہلے سمجھیں پھر وہ دوسروں کو سمجھائیں تو جب تک آپ کو خود نہیں سمجھ آتی دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں آپس میں احمدی بھائی جو ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیں ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ بھی اس کو کوشش کریں کہ ان کو سمجھ آ جائے اس کے بعد پھر اس کا وہ جواب دینے کی کوشش ضرور کریں اور اپنے علماء حضرات سے مولوی حضرات سے کاری صاحب سے اپنے کسی بڑے سے استاذ سے پروفیسر سے پوچھیں کہ یہ سوال کیا ہے احمدی مسلمانوں نے تو اس کا کیا ہم جواب دیں تو امید ہے کہ یہ سوالات سمجھ آ گئے ہوں گے ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کو بھی اور احمدی مسلمان بھائیوں کو بھی تو وہ ان سوالوں کو خود بھی لکھ سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے آپ لکھ بھی سکتے ہیں پوسٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کی جماعت احمدیہ کی طرف سے جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کا ایک پیج بنایا گیا ہے مسلم ٹیلیویزن احمدیہ کی ویب سائٹ کے اوپر mta.tv پر ایک پیج بنایا گیا ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے اوفیشیلی جو جماعت احمدیہ کے پلیٹ فارم پر سوالات ہوتے ہیں ان کو اس پیج پر رکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو وہاں ضرور آپ دیکھیں آپ کو وہ سارے سوالوں کی پوسٹیں مل جائیں گی وہ پوسٹیں اپنے پاس رکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے جی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سوال جو ہے وہ بار بار ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے دوستوں کے سامنے پہنچیں گے اور آپ خود بھی وہ سوالات جو ہے اس کو دیکھیں پڑھیں سمجھیں اور اپنے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائیوں کو بھی وہ سوالات دیں تاکہ وہ بھی ان سوالات کو پڑھ کے سمجھ کر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ وضاحت سے میں نے اس لیے بتایا ہے کہ ہر ویڈیو میں یہ والے سوالات اور مزید جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلے گا تو ابھی کچھ دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی ابھی شامل کرتے ہیں تو ابھی یہ اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسرار احمد صاحب آپ کریں بات آپ ٹھیک ٹاک ہیں مائنڈ روستر صاحب ٹھیک ٹاک ہیں ہاں جی شکر اللہ کا جی ٹھیک ٹاک اچھا میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا میں اکثر آپ کے یہ برادکا سنتا رہتا ہوں یہ سوال ضرور کریں آپ تعریف اپنا کروا دیں جی میرا نام اسرار احمد ہے اور میں آپ کے مطابق کہے مطابق گیر احمدی مسلمان ہوں یا سرکاری مسلمان یا جو بھی آپ پہنا چاہیے مجھے جو آپ نے اپنا تارو خود کروانا ہے جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بتائیں میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں میں نے تو نہیں آپ کو سرکاری مسلمان کہا ویسے ہی وہ آپ کے ذہن میں کوئی بات پہلا ہوئی ہے آتے ہیں نا نہیں نہیں میرے ذہن میں بات نہیں آئی یہ باتیں سنی ہیں میں تو نہیں کہہ رہا جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہوں گے یہ میں نہیں انکار کرتا میں عرض کر رہا ہوں جو آپ اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں آپ وہ کہیں اور پھر اس کے بعد سوال کریں خیلی یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے جو بات کی ان لوگوں کی کم از کم زبان آپ تو نہیں بول رہے میرے ساتھ وہ لوگ الگ بولتے ہیں خیر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا میرے ایک سوال ہے کہ کوئی شخص نبی ہے یا نہیں ہے اس کے اپنے ایک دلائل ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی چیز دلالت کرتی ہے کسی چیز کے اوپر مدفرض کریں حضرت عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں علیہ السلام وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ مر چکے ہیں وفات پا چکے ہیں یا نہیں ان چیزوں کا قطن تعلق نبوت کی دلائل سے نہیں ہو سکتا ایک نبی ہوتا ہے اس کے اپنے دلائل ہوتے ہیں یعنی پندرہ معرف بیان کیے گئے ہیں جو ہماری مسلمات ہیں میں اس کے مطابق بات کروں ظاہر ہے آپ کی کتابوں سے تو نہیں بات کروں گا تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ کردار ہوتی ہے کہ نبی کا کردار کیسا ہوتا ہونا چاہیے یا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا اس چیز کی دلیل اگر لی جائے اور روحانی خزائن میں جو کنٹرڈکشنز ہیں ان کو لیا جائے تو کیا مرزا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی وحی میں گلتی آ جائے یا کوئی چیز اگر ان کے پاس آتی ہے تو وہ یہ کہیں کہ نہیں میں یہ سمجھتا رہا بعد نہیں جو انہیں اس طرح سے یہ ہو گیا تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کیا آنے والی وحی غلط ہو سکتی ہے مکمل ہوگئی آپ کی بات جی میری بات مکمل ہے ارز کریں بہت شکریہ جی اچھا جی میں ارز کر دیتا ہوں جنا ارز یہ ہے کہ تارف آپ نے کروایا میں نے آپ سے ارز کیا تو تارف کروایا وہ آپ نے کروایا لیکن وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ آپ نے یہ بتایا جی وہ ہمیں یہ کہتا ہے یہ ہمیں یہ کہتے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کو کیا کہتا ہوں وہ بارہ لبی میں جب اپنی بات مکمل کروں گا آپ دوبارہ آپ ذہer کر دیں دوسرا جو آپ نے کہا جی نبی کے بارے میں جو یہ بات ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرتا ہے اور وفات مسیح کا نبی کی نبوت سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ تو سولہ پوائنٹ ہے میرے وہ بتائے نہیں آپ نے تو برحال وہ بتا دیں گے آپ آہستہ آہستہ بھی عرض یہ ہے کہ مجھے صرف یہ فرما دیں آپ کے آپ ختم نبوت نام کے کسی عقیدے کو مانتے ہیں جی ختم نبوت نام کے کوئی بھی عقیدہ ہو اس پر سارے مانتے ہیں آپ لوگ بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں میں بھی کہتا ہوں میں مانتا ہوں کیا اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی ایمان نہ لائے تو میں نے تو سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دے دیں پھر پتا چال دیں جی جواب یہ ہے بالکل میرا عقیدہ مجھ سے پوچھے میری بات سنیں جب آپ سوال کریں گے نا نہیں نہیں میں آپ کی سنوں گا سر وہی میں ارض کر رہا ہوں میں وضاحت کرتا ہوں اس کے بعد آپ جواب دیں میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ آپ ختم نبوت کے نام کے عقیدے کو مانتے ہیں نا اب میں کیا مانتا ہوں وہ اب مجھ سے پوچھیں کہ میں مانتا ہوں وہ میں بتاؤں گا میں جب آپ سے پوچھتا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ یہ کیوں مانتے ہیں یہ آپ کو نہیں میں تو وہ نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں جی آپ مانتے ہیں آپ کہہ دیں جی میں مانتا ہوں یا آپ کہہ دیں میں نہیں مانتا اب یہ نہ بتائیں کہ میں کیا مانتا ہوں وہ مجھ سے پوچھیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں نہیں کوئی بات نہیں یہاں کونسا بارش ہونے لگ گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہی بات ہے نا جب میں بات کر رہا ہوں تو پھر آپ تو اسی طرح سے بات کرتے ہیں نا اسے بارش ہو رہی ہے دوسرے کو بھی تو حق ہوتا ہے نا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سوال کرنے والوں پر چڑھائی کر لیں میں تو چڑھائی نہیں کر رہا میں تو سوال ہی آپ سے کر رہا ہوں آپ کو چڑھائی لگ رہی ہوگی برحال جب لکل آپ کر رہے ہیں تو لگ رہی کوئی بات یہ تو بڑی اچھی بات ہے پھر اگر one way traffic کی چلانی ہے جو آپ ہمیشہ چلاتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جو اگلے کو بولنے نہیں دیتے علاکہ میں آپ سے بڑی اخلاق سے بات کر رہا ہوں میں نے کون صاحب کو ڈنڈا مار رہا ہے ڈنڈا زبان سے تھوڑی مار رہ جاتا ہے وہ ہاتھ سے تھوڑی مار رہ جاتا ہے زبان سے بھی ڈنڈا مار لیتے ہیں میں تو آپ سے سوال ہی رہا ہوں آپ تو غصہ ہی کر گئے ہیں نہیں غصہ نہیں کر رہا میں جواب مانگ رہا ہوں میں نے یہ ارز کرنا تھا آپ سے کہ سوال کا جواب جو ہے نا وہ دو طرح سے دیا جا سکتا ہے اگر آپ نے اردو لٹریچر پڑا ہوا ہے ایک جواب ہوتا ہے کہ جواب فل جواب ہوتا ہے ایک جواب فل سوال ہوتا ہے آپ نے جب سوال کیا مجھ سے تو میں نے اس کے کاؤنٹر میں آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ اس سوال کو سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ فنون اردو جانتے ہوں گے تو اس لیے میں نے ارز کیا تھا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آگے تھا وہ میں نے ارز کیا ہے کہ آپ کا ختم نبوت کے نام کا کوئی عقیدہ ہے جی جی بالکل ہے بالکل آپ کا ختم نبوت کے نام کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے وہ ذرا بیان کر دیں بہت شکریہ دیکھیں اس میں کوئی الجاؤئی نہیں ہے بس بات ختم اب خاتم کے معنی وہ ہی ہے ختم کرنے والا بلکل ختم جن کے اوپر نبوت ختم ہو گئی بس اچھا آپ نے کہا جی آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے وہ دوبارہ ذرا بتا دیں میں لکھ لوں تاکہ مجھے بول جاتا ہے نا مجھے یادش کوئی اتنی تیز نہیں ہے یہ ڈراما میں نے دیکھا ہوئے بسے میں لے دیکھیں نا میں نے آپ کی باتوں کو ڈراما تو نہیں کہا میں تو نہیں کہہ رہا آپ فلم چلا رہے ہیں آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں میں کوئی ایسے لفاظ تو نہیں استعمال کر رہا نا آپ نے کہا کہ میں ڈرامے کر رہا ہوں میں کوئی ایسا لفاظ استعمال کروں گا پھر آپ نے کہنا ہے میں گسہ کر گئے ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے تہذیب سے گفتگو کریں میں نے کوئی ایسے الفاظ نہ آپ کے بارے میں استعمال کیے ہیں نہ ہی میں کوشش کروں گا کہ ہوں اگر ہوں گے تو مجھے توجہ دلا دیں لیکن عرض یہ ہے کہ جو آپ نے ختم نبوت کا اپنا عقیدہ بیان کیا ہے وہ ذرا مجھے لکھوا دیں بہت شکریہ پھر میں وہ تا کہ میری نظر کے سامنے رہے جب آپ اس کی دلیل پیش کریں گے تو میں آپ کو یاد کرواسوں کو کہ آپ نے یہ اپنا ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا ہے تو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے کیونکہ گفتگو جب چلتی ہے نا تو لوگوں کو اپنا دعویٰ جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا وہ دعویٰ بھی تھوڑا سا اور قسم کا ہو جاتا ہے ان کا تو یہ گزارش ہے یہ نیچے زین بارٹ صاحب کو بھی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ واپس جا کر دوبارہ آئیں اور اپنا مائک جو ہے اس کو لوگ کریں اس کے بغیر آپ اندر شامل نہیں ہو سکتے بہت شکریہ جی تو ارضک ہے اسرار احمد احمد بھائی آپ اپنا دوبارہ ذرا بتا دیں ختم نبوت کا عقیدہ جی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا کہ جامعہ ترمزی میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لکھ لیں لکھ رہا ہوں جو بھائی لکھ رہا ہوں پورا ہو گیا آپ کا دعویٰ جی بالکل اچھا آپ چونکہ کافی علمی بندے مجھے لگتے ہیں ایک تو آپ خود بھی یہ سمجھ لیں اور اگر آپ کا رابطہ ہو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے تو ان کو بتا دیں کہ جامعہ لفظ نہیں ہے جامعہ لفظ ہے جیم علی میم آئین جامعہ جامعہ کہتے ہیں جامعہ مسجد ہوتی ہے جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹری کو تو یہ جامعہ لفظ ہے آپ نے بیچ میں سے ابھی ایک زمنی سوال نکال لیا میں ذرا اس کا جواب میری ارد سن لیں اختصار سے اختصار سے نہیں نہیں اندر نہیں بولا کیونکہ آپ موضوع سے ہٹے ہیں نا تھوڑا سا اندر نہیں بولا بعد میں جب آپ کی ترم ہوگی تو آپ بولی جگہ نہیں اکیل 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 سے بات نہیں بنتی بات سنیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب میں کہہ دوں کہ میری بات مکمل ہو گئی ہے بشک آپ جتنا مرضی بولیں میں آپ کو کھلا وقت دوں گا لیکن جب میں بات کر رہا ہوں تو اندر نہ بولیں اس سے پھر جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ تہذیب بھی سیکھیں تھوڑی سی بہت شکریہ جی وہ چلے گئے ہیں سٹریم چھوڑ کر تو یہ جو ہے نا نرازگیاں اس کا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو اصول ہے اس کے مطابق جس نے بات نہیں کرنی وہ پھر وہاں رہے جہاں سے وہ آیا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے تو ایک توجہ دلائی ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ علمی لغات آپ نے پڑی ہوں گی اور اردو کا پتہ نہیں کونسا عدب بھی کوئی کہہ رہے تھے کہ میں نے پڑا ہے یا نہیں ہے تو عرض یہ ہے کہ مقصر سی بات تھی اس کے بعد جو میں نے عرض کرنی تھی وہ میں ابھی کر دیتا ہوں یہ زین صاحب کو میں نے ریموو کیا ہے اپنا مائیک لو کر کے دوبارہ ہیں ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سن سکتے ہیں وہ آپ سٹریم جو چل رہی ہے وہاں بھی سن سکتے ہیں تو عرض ہے کہ یہ لفظ جامعہ نہیں ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت بڑے علامہ صاحب ہیں ان کو بھی کئی دفعہ میں نے میسج کیا ہے لیکن ہر دفعہ وہ یہی لفظ غلط بولتے ہیں جامعہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے انسان کا سارا علم زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے مقصر صرف توجہ دلانا ہے اگر پھر بھی کوئی جامعہ کہنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اطراز نہیں وہ کہتا رہے تو ابھی یہ دوبارہ آگے ہیں اسرار احمد اہم آئی بی صاحب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے میں بھی کوئی غلطی ہو کوئی لفظ میں غلط بودھ لوں مجھے توجہ دلائیں میں انشاءاللہ اس کی کروں گا اگر وہ درست ہوگا تو میں غصہ نہیں کروں گا تو امید ہے کہ آپ بھی غصہ نہیں کریں گے اور مجھے بولنے کا موقع دیگی اس کے بعد آپ بولیں جناب میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا یا مجھے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا تھا میری بات تو آپ نے سنی نہیں میں نے آپ کی بات سنی ہے یعنی آپ میری نہیں سننا چاہتے میں یہ کر رہا تھا نہیں نہیں میں آپ کی سننا چاہتا ہوں دیکھیں ایسے نہ کریں تو مجھے پوری تو کارلنے دینا تو بڑی ہارڈ لائن دیکھیں میں آپ یہ میں آپ آپ کی ہی آپ کا طریقہ ہی آپ کی اوپر مار رہا ہوں نہیں آپ نے مار سکتے میرا طریقہ میرے اوپر نہیں مار سکتے ٹھیک ہے کیونکہ میں تو بات سنتا ہوں دیکھیں آپ سے میں نے پوچھا ہے جی بھائی آپ کی بات ختم ہو گئی ہے پھر میں بولا ہوں جب آپ بات کر رہے ہوں گے میں نہیں بولوں گا بے شاکہ آپ گھنٹا بولے دیکھیں اتنی آپ کو کھلی چھوٹ ہے لیکن جب میں بولوں گا پھر اندر نہیں بولنا تو یہ میرا طریقہ ہے میرا خیال ہے کہ اخلاق کا تقاضہ ہے کہ جب اگلا بندہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات سنیں اگر اندر بول لیں گے تو وہ اپنا موقع پیش نہیں کر سکتا اور جو بار بار یہ کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اگلا اپنا موقع پیش ہی نہ کر سکے اور میں بولتا رہوں دیکھیں وہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم کی اندر یہی تو آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کریں تو اندر شور کیا کرو تو امید ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ بات توجہ سے سنو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بات اگلا کرتا تھا وہ تسلی سے سنتے تھے اس کے بعد اپنی بات کرتے تھے تو ابھی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں دوبارہ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری سٹریم کو تو وہ آپ کو اس سٹریم مین سٹریم سے ریموو کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی بات کروں اس کے بعد پھر میں آپ کو دوبارہ ایڈ کروں گا اندر سٹریم میں جس میں آپ لوگ بھی آپ کو سن سکیں گے یہ آپ نے کہا جی یہ میرا دعویٰ ہے آنا خاتم نبین لا نبی آبادی تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ ایک ہوتی ہے دلیل تو یہ مجھے ان دونوں میں آپ نے فرق بتانا ہے آپ آجیں اور آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں لیکن جب میں بول رہا ہوں تو اپنا مائک میوٹ رکھا کریں جب میں مکمل کر لوں بات پھر آپ بولیں پھر آپ میرے پوائنٹس لکھ لیں اس پہ جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسرار ایمہ صاحب ابھی آپ آن لائن ہے آپ بات کر سکتے ہیں اور نیچے جو زین بات صاحب بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مائک انہوں نے ابھی تاک لو نہیں کیا لکھا ہے devices not connected اس کا مطلب ہے نہ آپ نے مائک لو کیا ہے نہ کیمرہ تو آپ یہاں ایڈ نہیں ہو سکتے میرے صاحب میری بات میری بات بھی سنیں گے آپ اچھا میری بات کے اندر ضرور آپ نے بولنا ہے میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ بولیں اب ایک پلس پوائنٹ آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ ہو ستے ہیں آپ جب چاہیں میوٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دیپرا بندہ جو نا آپ کی بات سنیں جی اب آپ بات مکمل کر لیں میں بیٹھا ہوا کر لیں کر لیں پھر میری بات میں نہیں آپ نے بولیا کرنے دیں گے تو کروں گا نا بھائی جی جی میں میں اب سننا ہوں لیکن میری نا آپ نے مجھے میوٹ کرنا ہے پھر نا آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے صحیح میں کرلوں بات ٹھیک ہو گیا نا ہاں چلیں سن تو لیں نا اب ٹھائے ہو گیا جی ٹھائے ہو گیا بولیں جی میں چھپوں اچھا یہ نیچے زین بارسہ بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ واپس جائیں اور دوبارہ سٹریم کے اندر آئیں اور اپنا مائک اللہ کریں پھر وہ یہاں سنے جا سکتے ہیں یا ان کو میں ایڈ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا تو ابھی یہ دوست جو بیٹھا تھا وہ دوبارہ ریموو ہو گیا ہے برحال ٹیکنیکل مسئلے ہیں یہ نئے نئے سافٹر چلے ہیں تو اس میں سے ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح استعمال کرنا ہے تو آہستہ آہستہ یہ مسئلہ لو جائے گا تو یہ جو دوست ہمارے جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا ایک تو جامعہ کا لفظ ہے کہ جامعہ ترمیزی نہیں ہے جامعہ ترمیزی ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحبی اکثر غلط یہ بولتے ہیں برحال دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آنا خاتم نبی لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ انہوں نے کہا میرا دعویٰ ہے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے اور دلیل کیا ہوتی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں ابھی وہ سٹریم میں موجود ہی نہیں ہے ان کے انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے یا کیا ہے وہ سٹریم سے ریموو ہو گئے ہیں میں نے انہیں ریموو نہیں کیا تو ابھی یہ ہے کہ سید فاہد علی صاحب آپ بات کر لیں پھر وہ جب آتے ہیں پھر ان سے بات آگے جلاتے ہیں سر کیا کیا میر صاحب کیسے ہیں دوسری بھائی جی والیکم سلام شکر اللہ کریں میر صاحب کافی خموز کس طرح آپ کی آواز کے لیے نہیں آرہی کسی وجہ سے آپ کی آواز جو ہے وہ بڑا شور ہے اس میں کوئی چیک کریں کیا مسئلہ ہے آپ کی کاری ہیں نہیں آپ میرا خیال ہے حرکت کارے ہیں یا چل رہے ہیں یا سیڑھیاں چاڑ رہے ہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ مجھے لگ رہے یا گاڑی چلا رہے ہیں نہیں جنا لیپٹوپ پہ بیٹھا اچھا پھر آپ نے اس طرح کیا ہے کہ وہ لیپٹوپ کا مایک چونکہ لیپٹوپ میں بلٹ ان ہے اس کی وجہ سے وہ روم ساؤنڈ بھی اندر آرہی ہے بارہ آپ مقصر سی جو بات کرنا چاہتے ہیں کار لیں پھر آگے چلتے ہیں مقصر سی بات کرنے کا موقع ملے گا اچھا چلیں نہیں میری طرح سے تقریر کریں لیکن آپ کی آواز کلیر نہیں ہے اگر آپ مائی کا جو ہے وہ ذرا لگا لیں یا اپنے موبائل سے ہو جائیں تو اسے آواز صاف آئے گی لوگوں کو اسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سٹریم یارڈ کا لنک جو ہے مائی پہ کھولنے کا بھی اکلیک کا معلوم نہیں ہے نہیں موبائل پہ کلیک ہی آپ نے کرنا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اوپر کلیک کریں وہ موبائل کے براؤزر میں کھلے گا وہ آپ سے مائی کے اجازت مانگے گا اس کو اجازت دیں تو آپ مائی سے موبائل سے آن لائن ہو جائیں گے چلیں چیک کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہا بالکل آپ چیک کر لیں تو ابھی دوبارہ موقع ضرور دیجئے گا جی کوشش کریں گے انشاءاللہ دیکھ لیں وہ ٹکٹ لے کے تو لائن میں دوبارہ آپ لگ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی باری دوبارہ جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا یہ ہمارے بھائی جو ہیں دوبارہ آگئے ہیں کہاں اچھا وہ پھر ریموو ہو گیا ہے بھائی بہرحال آگے ہم چلتے ہیں جی آپ یہ ان کو ہم ابھی ریموو کرتے ہیں تو سرار احمد صاحب آپ کے انٹرنیٹ کا شاید کوئی پرابلم ہے بار بار آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کریں بات بہرحال سوال آپ کو یاد ہوگا امید ہے تو آپ بات کریں اور تمثیل احمد صاحب اچھا تمثیل زفر صاحب آپ ویٹ کریں تھوڑا نا تمثیل زفر صاحب جی جی سر مجھے آپ نے اچھا اجازت دے دی ہے بولنے کیا بیچ میں نہیں جی بولنے جی بولنے جی ٹھیک ہو گیا اچھا میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ ایک آپ پھوست ہیں اس کا مصول یہ نہیں ہے کہ آپ بندے کو جو ہے نا وہ میوٹ کر دیں بار بار اگر آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو یہ اخلاق ہوتے ہی نہیں ہیں دوسری بات میں گوش گزار کر دوں آپ نے جامعے کا لفظ استعمال کیا اگر آپ لغت کو پڑھتے ہیں اور رہی بات محمد علی مرزا جو ہے وہ اردو کے ماسٹر نہیں ہے ہمارے اردو میں پچپن لہجے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے لفظ لہجہ بولا اس کو لہجہ بھی بولا جاتا ہے جامعے بھی بولا جاتا ہے جامعی بھی بولا جاتا ہے جامعو بھی بولا جاتا ہے یہ تین الفاظ ہیں کہ میں آپ کو اس کی تصدیق کے لیے فیروز اللغت کا ایک پورا پیج بھیج دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ نے زمینی سوال ایک بیچ میں اٹھا دیا تو میں نے کہا میں ذرا آپ کے کانوں سے یہ بات گزار دوں اور اچھی بات ہے آپ نے کی کہ ایک بندہ اگر گلتی کرتا ہے تو اس سے زیرو سے ملٹیپلائی اس کا علم نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے یہ بھی بات تھا آپ کی ٹھیک ہو گئی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ گلتی کرتا ہے لکھنے میں یا پھر اس نے کبھی کوئی گلتی کسی مسئلے کے استمباد میں کر دی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے مسائل کو اٹھا کے دیوار پر مار دیا جائے اس کے باقی مسائل قابل قبول ہو سکتے ہیں یہ ابھی آپ نے جو بات اس سے استمباد کر دیا میں نے اگلی بات پر آ جاتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو آپ نے لکھتی رہے اس کے اوپر آپ نے رہنا ہے جسے ہی کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے کہا تھا دعویٰ اور دلیل اس میں فرق آپ نے یہ مانگا تھا کہ وہ سمجھا تھا کیک ہو گیا یعنی ایک شخص نے بیان کیا اپنی زبان سے اور اقرار کیا کسی چیز کا یعنی اس میں اقرار شامل ہوتا ہے آپ اس کو بالعمومی دعویٰ اور دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مسلم چیز سے مسلم چیز یا مسلم اس ذات سے کسی بھی چیز سے نکال کے وہ اپنے دعویٰ کو پیش کرے کہ یہ میرے دعویٰ کی دلیل ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ لکھت میں ہے یہ پڑت میں ہے یہ سنت میں ہے یہ سنت میں ہے یہ میرے دعویٰ کی دلیل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور جو میں یہ ابھی میں نے بیان کیا ہے یہ میں مقالعہ سے آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں یہ اکرم ادریس صاحب کا مقالعہ ہے دو ہزار گیارہ میں چھپا تھا جس میں میں اس کی ڈیفینیشن کیا چلیں جی آگے چلتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب ہو گئے اب بولیں جی آپ بول سکتے ہیں میوٹ نہیں کرنا باپ نے جی بہت شکریہ اگر آپ پھر شرائط کی خلاف ورزی کریں گے یا کم از کم یہ بنیادی بات جو ہے کہ جب اگلہ بول رہا ہو تو آپ خموش رہیں اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس لیے میں آپ کو میوٹ کرتا ہوں شفاقت علی صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں جو باقی دوست ابھی سن رہے ہیں وہ صرف سنیں گے بھی اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس گفتگو کے بعد کہیں گے کیونکہ بھی ایک بندے سے خاص یہ اسرار احمد بھائی ہیں ہمارے ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے ختم نبوت موضوع ہے تو آپ سنیں جو آپ کو موقع ہے وہ جب ہماری گفتگو ختم ہوگی اس کے بعد دیا جائے گا بہت شکریہ امید ہے کہ آپ صبر سے بیٹھیں گے اگر کوئی بے صبرہ ہوگا تو پھر اس کو سٹریم سے ریموو کرنا پڑے گا اچھا اسرار احمد صاحب آپ نے دعویٰ اور دلیل کی تعریف پیش کی اپنے مطابق آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ میں نے کسی مقالے سے لی ہے مجھے نہیں پتا میں اکرم ادری صاحب کو نہیں جانتا یہ کون ہے کون نہیں ہے بہرحال آپ وہ بہتر جانتے ہیں ان کو تو یہ جامعہ اور جامعہ کی جو آپ نے بات کی چونکہ ہم علم اضافہ کی بات کر رہے ہیں تو ترمزی شریف جو ہے آپ نے کہا میں فروض الگات سے دکھاؤں گا فروض الگات کو چھوڑ دیں اب ترمزی شریف کوئی بھی نکال کے دیکھیں اور اس کے اوپر پڑیں کہ لفظ جامعہ لکھا ہے یا جامعہ لکھا ہے تو اگر میں گلتی پہ ہوں تو آپ میری اصلاح کر دیں اگر آپ گلتی پہ ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں اس میں کوئی ایسی جگڑے والی بات نہیں ہے دوسری عرض یہ ہے کہ دعویٰ وہ ہوتا ہے جو ثابت نہ ہو اور دلیل وہ ہوتی ہے جو ثابت شدہ ہو مسلمات آپ نے لفظ استعمال کیا ٹھیک ہے کہ مخالف جو ہے ہمارا جو اگلا بندہ ہے جسے ہم بات کر رہے ہیں اس کو جو چیز مسلم ہو اس میں سے دلیل دیتا ہے مثلا میں دلیل دوں گا آپ کے مسلمات میں سے آپ دلیل دیں گے میرے مسلمات میں سے تو دلیل وہ ہوتی ہے جو مسلمات میں سے دی جاتی ہے یا اس کو ثابت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ذریعے سے اور اس کو اگلے کو منوایا جاتا ہے اب جو دعویٰ آتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ثابت نہ ہو ٹھیک ہے جو ثابت شدہ نہ ہو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا جی یہ آنا خاتم النبین لا نبی آبادی دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ نہیں ہے چونکہ میں اس کو جو ہے مانتا ہوں یہ دلیل آپ بنا سکتے ہیں لیکن جو آپ کا دعویٰ ہے اس کو تو میں مانتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کا دعویٰ ہے قرآن کریم سے اپنی دلیل آپ نے پیش کرنی ہے کیونکہ میرے مسلمات میں سب سے اول قرآن کریم ہے تو دعویٰ اپنے الفاظ میں آپ بیان کر دیں یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو جب میری مسلمات میں سب سے پہلے قرآن ہے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس میں آپ دلیل کے طور پر پیش کریں لیکن دعویٰ کم از کم اپنے الفاظ میں پیش کریں کیونکہ حدیث ان الفاظ جو ہے اس کو تو میں مانتا ہوں یہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے یہ حدیث اختلاف نہیں ہے اس لئے عرض یہ ہے کہ دعویٰ کریں اپنے الفاظ میں اپنا ختم نبوت کا قیدہ بیان کریں یا میں آپ کو آسانی کے لئے بتا دیتا ہوں کہ انیس سو چوہتر کی کاروائی کے بعد جو ختم نبوت کی تعریف آئین میں شامل کی گئی ہے اس کو ہی آپ مان لیں کہ ہاں وہ تعریف ٹھیک ہے وہ ہی ہمارا دعویٰ ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ پھر قرآن کریم سے ثابت کر دیں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ میں تعریف جو ہے آئین کے اندر لکھی ہوئی وہ آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو مشکل ہوگی تو ابھی اتنی گفتگو کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں تا کہ ہم ایسے جو ہے وہ قدم با قدم آگے چلیں بہت شکریہ جی سرار بھائی آپ بول سکتے ہیں جی شکریہ میں آپ نے کانسٹیوشن کی بات کی ایسی طرح میں میں ہم نے ایک نہیں سکا ہو سکتا ہے تو باغ میں آپ یہ نہیں کیے گا کہ یار یہ آپ دوبارہ بولنا شروع کر رہی ہے تو کانسٹیوشن ان اسلام جو ہے یا اسلامی کانسٹیوشن جو اسلامی ریپبلک تو پاکستان میں نافذ ہے اس میں جو مسلم کی ڈیفنیشن کی گئی ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کو ذرا دیکھیں جب بھی کوئی شخص کوئی چیز لکھتا ہے ایک ہوتا ہے ڈیوائن ریلیجن ٹھیک ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے ایک ہوتا ہے مین میڈ ڈیفنیشن ٹھیک ہے جو انسان جو تعریف کرتا ہے کسی چیز کی جو ڈیوائن ریلیجن ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یا اس کے تراجم مختلف قسم کے زبانوں میں اس کو اس کا ایبسٹریکٹ لینے کے لیے جو بھی کوئی کاویس کے کوشش کرتا ہے تو ایک زبان کا دوسرے زبان میں مکمل ترجمہ نہیں ہو سکتا اصل میں یہی تو گڑھ بڑ یہی پہ آپ گڑھ بڑ کر جاتے ہیں تو یہ جو ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں مکمل نہیں ہو سکتا وہ لکھنے والا جو ہوتا ہے لکھنے والا جو ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو اس کے تائید کرنے والے ہوتے ہیں تائید کنندہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس زبان میں یہ کتنا محصر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو constitution of پاکستان کے اندر جو definition of muslim کی گئی ہے یہ according to me it is just up to the mark یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی قسم کی گڑھ بڑیا کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ constitution کی definition ہی آپ ثابت کر دیں تو چلے ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر وقت رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک وقت رکھ لیتے ہیں اس وقت پہ آپ سٹریم یارڈ پہ آ جائیں اور اس وقت پہ میں بھی آ جاؤں گا constitution کی definition رکھ لیجئے گا کیونکہ ایک نئی چیز اب سامنے آ گئی نا اب اچانک سے نہ تو میں چیزیں لے کے بیٹھا ہوں نہ آپ اب ہم گفتگو کر تو رہے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ کسی بھی لمحے میں جا کر آپ کوئی دلیل طلب کریں اور میں وہ کتاب آت میں نہ رکھ کے بیٹھا ہوں مسئلہ بن جائے گا اور یہ آپ کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ جب میں کوئی چیز طلب کروں گا ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھائی نہیں وہ چیز اسی وقت موجود نہ ہو ٹھیک ہے تو constitution of Pakistan کی اوپر اگر بات کرنی ہے تو اس پہ آ جاتے ہیں 1974 والے جو بھی special committee کی findings آئیں تھی اس پہ بات کرنی ہے اس پہ آ جاتے ہیں وہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے آپ کس پہ آپ نے کس سائٹ پہ جانا ہے کوئی مجھے بتائیں جی بہت بہت شکریہ اسرار ایمہ صاحب امید ہے کہ آپ سکرین پر ہماری یہ جو سٹریم چال رہی ہے وہ کسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے میں سکرین پر جامے ترمزی جو ہے اس کا title پیج دکھا رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے اچھا وہ ہے جیم علیف میم اور آئین جامے ترمزی مترجم اردو ٹھیک ہے جی اور میں نے کسی ترمزی شریف کے اوپر جامے لفظ لکھا ہوا نہیں دیکھا جیم علیف میم آئین اور ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں چونکہ سنتا رہتا ہوں مختلف جو اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اور یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بینے ہی وہی غلطی آپ نے کی ہے تو میں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ صرف اسلاح کے لیے مقصد کیا ہے اسلاح آپ کی بھی اسلاح مقصد ہونا چاہیے میں کوئی لفظ غلط بولوں آپ مجھے توجہ دلائیں میں انشاءاللہ اس پر تحقیق کروں گا اگر آپ ٹھیک ہوئے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا یہی ہر مسئلے میں ہونا چاہیے اچھا باقی وہ پھر موو ہو گئے ہیں یہ ان کے انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے کوئی بات نہیں پھر آ جاتے ہیں دوسری بات رہ گئی کہ جناب آپ نے کہا جی ہم بعد میں وقت تحق کر لیتے ہیں اور بعد میں اس پر گفتگو کریں گے مجھے کوئی اتراز نہیں اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ تیاری کر لیں جب آپ کی تیاری ہو آپ مجھے بتا دیں میرے رابطہ جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے ویٹس ایپ ٹویٹر فیس بک یوٹیوب اور اسی طرح ٹیلیگرام اور مختلف قسم کے بھی میں جو ہے سوشل میڈیا ہر جگہ پہ موجود ہوں انسٹاگرام پر بھی میں ہوں اور سنیپ چیٹ پر بھی ہوں جہاں بھی آپ مائنڈ روسٹر میل لکھیں آپ کو میں مل جاؤں گا انشاءاللہ وہاں میسج کریں آپ سے وقت تیار کر لیتے ہیں اور ساری چیزیں تیار کر کے آئین کے اندر جو ختم نبوت کا قیدہ لکھا ہوا ہے یا ختم نبوت کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کا دعویٰ بنا کر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے آپ نے وہ جو تعریف ہے وہ جو دعویٰ ہے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے تو میری مسلمہ سے آپ ثابت کریں گے اور قرآن کریم میری مسلمہ میں شامل ہے تو ہم جو ہے وہ پھر آگے گفتگو جو ہے وہ چلا لیں گے ابھی آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے خادم سین وڑیس اب آپ گفتگو کر لیں پھر وہ اگر دوست آتا ہے تو اس کو واپس آیڈ کرنا پڑے گا بہت شکریہ خادم سین وڑیس اب مائک آن میوٹ کریں پھر آپ کی آواز ہمیں آئے گی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں اچھا ان کے مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے مائک میں محسن احمد صاحب آپ کریں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انڈیا سے ہوں کالی میں آپ کو رابطہ کیا دل لیکن وہ کنیک نہیں ہو پایا میں ویسٹ بینگل سے ہوں انڈیا سے اور میں میرے لینگویج جو ہے وہ بینگولی ہے اوریجنیل اردو نہیں اس لئے میں معذرت چاہتا اگر کوئی لغز میں کچھ مسٹیک ہو بہت شکریہ جی کریں بات اچھا میں پہلے اپنا تعریف کرالو میں حنفی مسلک سے ہوں اور صرف حنفی مسلک ایسا کچھ نہیں بہرلو بھی ایسا بھی کچھ نہیں میرے اس حسب سے جو ختم نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ ہے کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کوئی نبی چاہے وہ امتی نبی ہو یا مستقل کوئی نبی ہو اور نہیں آنے والے ہیں اور اس حسب سے میں اپنا دعویٰ بھی پیش کروں گا لیکن کچھ ٹامسنگ کنڈیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر میں کوئی دعویٰ پیش کروں دلیل پیش کروں تو وہ ہوگا قرآن کریم اور صحیح احادیث سے کیونکہ یہاں سے کافی ضعیف اور موضوع احادیث ہے اس لئے دونوں میرے دلیل ہوگا تو آپ بولی آپ جی بھائی موسن احمد بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے سریم میں آئے اور آپ نے اپنا تعرف کروایا کہ آپ ہنفی ہیں لیکن آپ دیوبندی یا بریلوی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ نے خود اپنا جو ہے وہ وضاحت کرنی ہے کہ آپ کیا ہیں تو آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو آپ نے کہا جی میں اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا تو بہت شکریہ آپ کا جی آپ قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت کریں گے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب آپ اس کو قرآن سے ثابت کریں گے تو ایک وقت میں ایک ہی آیت پیش کریں اور اس کی اچھی طرح جب وضاحت ہو جائے گی ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے پھر اس کے بعد ہم حدیث کی طرف چلیں گے یا قرآن کریم کی کسی دوسری آیت کی طرف چلیں گے تاکہ بعد جو آپ کا موقف ہے وہ ہم اچھی طرح سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم جو اس جو آپ کی دلیل ہے اس کے بارے میں جو بھی رکھتے ہیں خیال وہ اپنا پیش کریں تو اس لئے عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ہی آیتہ پیش کریں اس کی اچھی طرح وضاحت کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا شان نزول بیان کریں سیاکو سباک بیان کریں اور اس سے پھر اپنا یہ والا جو آپ کا دعویٰ ہے اس کو ثابت کریں ہم انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے اور امید ہے کہ اسے ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے ٹھیک ہے بھائی جی شکریہ تو پہلے یہ آیت جو دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے وہ سورہ احضاب کی مہ کانا محمد اعوذ اللہ محتناجیم مہ کانا محمد اللہ آبا احد من رجالکم ایک منٹ محسن بھائی میں درہا آیت نکالوں اور پھر سب کے سامنے میں وہ دکھا دیتا ہوں کمپیوٹر پر میں کھول لیتا ہوں تو تاکہ دوست دیکھ بھی لیں کہ آپ آیت پیش کر رہے ہیں وہ کون سی ہے اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ الاحضاب کی ہے آیت سورہ احضاب چالیس نمبر آیت چالیس نمبر آیت ٹھیک ہے ایک منٹ چلیں یہ میں نے کھول لی ہے جی آیت آپ آپ اس کو پڑھ دیں اور اس سے اپنا موقف جو ہے تو یہ اس آیت کی دور ترجمہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پتا نہیں ہے وہ ایک انسان ہے علاقی نسول اللہ اور رسول بھی ہے وہ خاتم النبین اور خاتم آخری نبی ہی بھی ہے تو میری سب سے اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے دوسری تو خاتم ہاں جی کر لیں آپ بعد پھر اب بتا دیں مجھے کہ ختم ہوگی پھر میں کروں گا خاتم کا مطلب آخری کیوں ہے آپ کے سید یہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے خاتم النبی کا آخر اس لیے ہے کہ میں تفسیر ابن حاتیم جو دو سو چالیس ہجری میں لکھے گئی تھی انہوں نے روایت حضرت قطدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے خاتم النبین بے قول آخری نبی خاتم النبی کا مطلب آخری نبی اور جو دوسری دلیل ہے وہ تفسیر تباری میں جو 269 ہجری میں لکھے گئی تھی انہوں نے لکھا کہ با مانا انہو آخر نبی تو وہ آخر نبی ہے تسری دلیل جو تفسیر ابن کسیر جو مشہور تفسیر ہے جو 1358 ایڈی میں لکھا گیا تو فہازیل آیت اس میں انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے اور آخر نبی ہے تو اس لئے آخر رسول بھی ہوا ہے یہی میں دلیل مکمل ہو گیا یہ جو تین تفسیر کے آپ نے حوالے دیئے ہیں اس کے سکین آپ مجھے دے سکتے ہیں ہاں وہ آپ میرا وارس ایپ نمبر لکھیں اس پر آپ مجھے یہ سینڈ کر دیں میں دوستوں کو دکھا دیتا ہوں وہ جگہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے پھر ہم اس پر بات آگے کرتے ہیں یہ ہے 0049 انگریزی آپ کو آجائے گی 0049 جی 157 157 57 9 1 لکھے لیا 0049 157 57 9 1 7 8 5 8 اور پھر سے دور دور یہ گیا جی میں بتاتا ہوں آپ 0049 157 پھر 57 ایک دفعہ پھر 57 یعنی دو دفعہ 57 ہے اور اس کے بعد ہے 7 9 1 اچھا 5 7 5 7 9 1 7 8 5 8 10 6 10 10 10 10 ڈی 10 10 10 10 چلیں آپ بعد میں مجھے دے دیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آئندہ جو بھی آپ حوالہ دیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ جب آپ بات کریں نا تو جو حوالہ آپ دیں یہ میرا نمبر نوٹ کر لیں آپ بعد میں مجھے بھیج دیں میں پھر دوبارہ اگلی دفعہ جب ہم کریں گے تو اس میں دکھا بھی دوں گا تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ سکین دیں تاکہ ہم اس عبارت کو ساری کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ابھی جو آپ نے جتنا بیان کیا ہے اس پر میں تھوڑا سا جو ہے وہ وضاحت کر دوں کہ نمبر ایک میں نے عرض کیا تھا کہ ہم قرآن کریم کو پہلے قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی آپ نے پیش کی تفاصیر میری عرض سن لیں آپ اپنا مائک میوٹ کر لیا کریں جب میں بولوں نا تو اندر نہ بولا کریں جب میری بات مکمل ہونے کے بعد پھر آپ وضاحت جو بھی کرنا چاہیں وہ کر دیں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ قرآن کریم کو پہلے قرآن کریم کے اندر سے جو ہے وہ اس کی وضاحت کریں مثلا آیت پڑھیں آیت کا شان نزول بیان کریں جو بھی سیاکو سبا کے لحاظ سے اس کا معنی بنتا ہے وہ آپ بیان کریں وہ بارحال آپ نے کہا جی خاتم نبی ان کا مطلب ہے آخری نبی اور اس کی دلیل کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں تفسیر ابن حاتم میرا خیال ہے آپ نے کہا ہے پھر تفسیر تبری پھر تفسیر ابن کسیر تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ والا عقیدہ تھا ٹھیک ہے جناب ان کا بھی عقیدہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو وہ تو اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو جو آپ کے عقیدے والے لوگ ہیں ان کا کہنا کچھ کوئی دلیل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ تو اس کا تو میں پہلے ہی انکار کر رہا ہوں کہ جو آپ کا عقیدہ ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے واپس اپنے ہی بندے پیش کر رہے ہیں کہ جو آپ والا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ خاتم النبین کے بارے میں انہوں نے لکھا جی تفسیر چونکہ وہ لکھ رہے ہیں کہ خاتم النبین کا مطلب ہے آخری نبی تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ ایک بندہ آپ والا عقیدہ رکھتا ہے مثلا آپ کوئی حنفی مولوی یہاں لے کر آئے میرے پاس رکھیں یا دیکھیں یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب آخری نبی ہے تو اس سے تو ثبوت نہیں ہوگا نا ثبوت وہ دیں جو آپ کے عقیدے والوں کو بھی درست ثابت کرے ساتھ ان کا کہہ دینا یہ ابن حاتم ہو یا امام تبری ہوں یا امام ابن کسیر ہوں خالی ان کا کہہ دینا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ آپ والا ہے جو ابھی آپ نے بتایا ہے میں تو کہہ رہا ہوں اگر اصل عبارت آپ مجھے دکھائیں تو اس کو آگے سے پیچھے سے تفصیل سے پڑھیں تو اس میں اور بھی کال ملتے ہیں کئی کچھ ملتا ہے جس سے بات کھل جاتی ہے لیکن جتنی جتنی بات آپ نے پیش کی میں اس حساب سے آپ کی بات کو درست مان کے اس پر کمنٹ کر رہا ہوں کہ امام ابن حاتم ہوں یا امام تبری ہوں یا امام ابن کسیر ہوں اگر وہ کہیں کہ خاتمن نبین کا مطلب ہے آخری نبی اور اب کوئی نبی نہیں آسکتا تو یہ تو ان کا عقیدہ وہ بیان کر رہے ہیں مجھے اس کی دلیل چاہیے ٹھیک ہے تو دلیل آپ نے مجھے دینی ہے اور یہ جو خاتمن نبین ہے اس کا معنی آپ نے کیا آخری نبی پہلے تو یہ مجھے سمجھائیں کہ یہ خاتم کا مطلب آخری ہے یا نبین کا مطلب آخری ہے تو یہ ذرا مجھے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے وہ صرف لوگوں کی باتیں پڑھ کر نہیں ہے آپ نے تحقیق کی ہے اس پر لوگ جہاں وہ تو میں تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو عقیدہ اگر وہی کا بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں تو آپ نے تو یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کا بھی میرے والا دعویٰ ہے دلیل تو آپ نے کوئی پیش نہیں کی تو اس لیے پہلے قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ جو خاتمن نبین لفظ لکھا ہوا ہے اس کی ذرا مجھے وضاحت کریں کہ یہ خاتم کا مطلب کیا ہے ان نبین کا یہ کیا ہے اور یہ دونوں جب ایک جگہ کٹھی آئیں تو اس کا کیا مطلب بنے گا اس کی تھوڑی وضاحت کریں محسن بھائی پھر ہم آگے چلتے ہیں بہت شکریہ ہاں جی شکریہ میں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ ان میں سے ایک جو تفسیر اتنے ہاتھی میں جو ایک روایت آیا ہے وہ ہے حضرت قاتدر رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہے ان کی قول کو نقل کیا گیا ان سے وہ میری طرف سے نہیں ہوا میرے ہی صحابہ اکرام تو سبھی کا لیے ان کے سبھی کے لیے وہ قابل قبول ہے تو اسی طرف میں میں نے صحابہ اکرام کا ایک صحابی کا انہوں نے خول نقل کیا یہاں پہ دوسری بات یہ کہ آپ جو خاتم النبین کا جو اپنے لفظ کا اٹھایا ہے مسئلہ تو خاتم ریس طرف سے خاتم کا مطلب ہے آخر نبین جو تمام نبیوں میں سے آخر نبین ہے اور جو آپ لوگ آپ نے کہا کہ میرے آقیتے والے کے میں نے بیان کی ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے تفسیر تباری جو ہے وہ سب سے پہلے لکھی گئی تفسیر ہے اور تمام مسلمانوں کا یعقید ہے کہ وہ ایک صحیح تفسیر ہے دوسری طرف تفسیر ابن کسیر وہ بھی بہت بڑے مفسیر سے گزرے ہیں ان کا پول ہے جی بولی آپ جی بہت شکریہ میں ذرا اس پہ لکھ لوں تو پھر جو آپ نے بات کی ہے پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ میں غلط بات کا جواب نہ دوں اچھا اپنا مائی کا میوٹ کر لیں بہت شکریہ تاکہ وہ پھر آواز آپ شور نہ آئے یا وہ پھر اندر جواب آت اچھا آپ نے فرمایا ہے جو میں نے دلیلیں پیش کی ہیں اس میں تفسیر ابن حاتم سے میں نے قطادہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر پیش کی ہے تو جب آپ پورا سکین پیش کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ صحابی کا قول ہے بھی یا نہیں اور اس کی سنت دیکھیں گے آپ کو پتا ہے چونکہ آپ اہلِ علم بندے ہیں کہ جناب جب صحابی کی طرف سے کوئی بات منصوب کی جائے تو اس کی سنت دیکھنی پڑتی ہے سنت ضعیف ہے ہے بھی یا نہیں اگر بالکل ہی سنت موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا تو یہ ابن حاتم جو ہیں یہ حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے ملے تھے اور خود پھر انہوں نے شاید بات سنی ہو نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ صحابہ کی بات حجت ہوتی ہے یہ آپ اپنے جو ہنفی فقہ ہے فقہ ہنفیہ اس کے اندر سے کسی کتاب کا حوالہ دیں کہ اس میں لکھا ہو کہ صحابی کی بات سند یا حجت ہوتی ہے یہ مجھے آپ نے ہنفی فقہ سے دیں کیونکہ آپ ہنفی فقہ کو مانتے ہیں دیوبندی بریلوی تو آپ نہیں ہیں چلیں وہ آپ نے بتا دیا لیکن چونکہ آپ ہنفی ہیں تو آپ ہنفی فقہ کے اندر سے مجھے اصول فقہ کے اندر کوئی ایسا اصول دکھائیں کہ صحابی جو بھی بات کرے گا وہ حجت ہوگی یہ آپ مجھے دکھائیں یہ دو سوالہ پر ہوگئے نمبر ایک کہ اس کی سند بتائیں کہ ابن حاتم نے یا ابن حاتم حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے خود ملا تھا اور اس نے سنا تھا یا اس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا اس کی سند بیان کریں پھر ہم اس پر غور اس کے بعد کریں گے اچھا پھر آپ نے کہا جی خاتم النبین کا ترجمہ آپ نے کیا جی خاتم کا معنی ہوتا ہے آخری تو یہ کہاں آپ نے دیکھا ہے کہ خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے کس نے آپ کو بتایا ہے اس کا کچھ ثبوت پیش کریں تو یہ تین سوال ہیں آپ پر چھوٹے چھوٹے اس کا جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں بہت شکریہ جی اب میرے ہی صرف سے اب جو ڈسکیشن ہے ہم کنٹینئر کرنے سے نہ کرنا ہی بہتا ہے کیونکہ آپ نے جو سکین کو بھی کیا ہے اس کے معنی میں میرے پاس سکین نہیں اور صحابہ کا جو روایت ہے وہ بھی میرے پاس نہیں ہے ابھی سنت کا جو ہے تو میں ہوں اب جو کلیکٹر پھر آپ سے میں آگے بہتا کو رکھ کرنگا اور دوسری بات ہی کہ خاتم کا جو مطلب ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مخصرین نے لکھا ہے تفسیر تباری مختصر ابن کسیر نو نے لکھا ہے آخری اور میں نے اپنے طرف سے نہیں کیا یا کسی دوسرے ملوئی سے نہیں کیا انہی کیا قول میں نے آپ کو بتایا تو ٹھیک ہے میرے ہی صرف سے آپ ڈسکیشن کنٹینئر کرنے سے نہ کر کے میرے ہی صرف سے مجھے وہ کلٹ کرنا چاہیے ابھی جی بہت شکریہ محسن احمد بھائی کہ آپ نے کہا کہ نمبر ایک آپ سند پیش کریں گے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ابن حاتم مفسر جو ہے کیا ان کی ملاقات ثابت ہے یا وہ کس سند سے بیان کرتے ہیں وہ سند درست ہے یا نہیں دوسرا آپ سوال لکھ لیں بے شک یا میری ریکارڈنگ جو ہے یہ بعد میں یوٹیوب پر فیس بک پر آپ نے فقہ حنفیہ کے اصول فقہ کی کسی کتاب سے مجھے دکھانا ہے نمبر تین آپ نے کہا جی خاتم کا معنی آخری ہے اور یہ میں نے مفسرین سے بتایا ہے تو میرے بھائی یہ دلیل اس کو نہیں کہتے اپنا مائیک میوٹ کر لیں تاکہ مجھے ڈسٹربنس نہ ہو اندر وہ شور آتا ہے ہاں بہت شکریہ تو اس کو دلیل نہیں کہتے میں نے تو عرض کیا ہے کہ وہ مفسرین وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں میری طرح کی بات اس نے لکھی ہوئی ہے تو وہ تو دلیل نہ ہوئی اس کی میں دلیل مانگ رہا ہوں خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے اس کی میں دلیل مانگ رہا ہوں وہ آپ اس سے دلیل نہیں دے سکتے جو آپ والا یقیدہ وہ تو دعوی ہے وہی دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں دلیل اس کے علاوہ ہوتی ہے دلیل وہ ہوتی ہے جو خاتم کا معنی آخری ثابت کرے کسی کا کہنا کہ یہ جی کوئی دلیل نہیں لکھی اگر لکھی ہے تو وہاں سے پڑھ کے مجھے بتا دیں اس لئے عرض کیا ہے کہ اصل وہ جگہ ہونی چاہیے میں اپنا خیال آپ کو بتاتا ہوں ابھی تک میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے میں آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں اس میں اگر آپ کو وہ غلط لگے تو مجھے بتائیں ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ جو معنی ہے نا وہ لغت کی کتابوں سے متین ہو سکتا ہے اس میں مدد مل سکتی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لغت لکھنے والے بھی ظاہری بات ہے کسی عقیدہ پر ہوتے ہیں بعض دفعہ لغت لکھنے والا بھی ایسی بات لکھ دیتا ہے جو حقیقتاً عربی کے اصولوں کے مطابق یا لغت کے مطابق نہیں ہوتی اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدے کو لغت کی کتاب میں لکھ دیتا ہے تو اس لئے میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ خاتم النبین ایک مرکب اضافی ہے اور خاتم تا کی زبر کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مہر اور ان نبین جو ہے یہ نبی کی جمع ہے خاتم النبین نبیوں کی مہر یہ وہ مرکب اضافی ہے کہ عام لغت عرب کے اندر یہ لفظ اسی طرح مضاف کے طور پر جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں کوئی بھی خاتم کا لفظ جب کسی گروہ کے ساتھ مضافلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس گروہ کا افضل ترین فرد اس کی کئی مثالیں لغت عرب کے اندر مستعمل ہیں استعمال شدہ ہیں مثلا خاتم المہاجرین ہے خاتم الفقہہ ہے اور اس طرح خاتم المحدثین ہے بہت ساری ہیں خاتم شعراء ہے میں نبی لسٹ آپ کو اس کی دے سکتا ہوں کہ وہاں جس نے بھی اپنے کلام کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس گروہ کا افضل ترین بندہ تو یہ ہے خاتمن نبین کا مطلب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سے سب سے افضل ہیں ٹھیک ہے یہ ایک معنی ہے اس کا تو میرا یہ خیال ہے کہ خاتم جو ہے یہ خاتمہ سے نکلا ہے خاتا اور میم اس کا مادہ ہے عربی کے اندر اکثریت جو الفاظ ہیں وہ تین حرفی مادے ہیں ان کے اس کا مادہ ہے خاتا میم اور اگر لغت کے اندر دیکھیں تو اس کا حقیقی معنی ہے اثر پیدا کرنا جیسے آپ گیلی مٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے زور سے دبائیں تو اس کے اندر مٹی کے اندر آپ کے ہاتھ کا اثر پیدا ہو جائے گا یعنی اس کا نقش پیدا ہو جائے گا اس کو خاتم کہتے ہیں خاتا میم اور خاتم کس کو کہتے ہیں وہ جو نقش پیدا کرنے والی چیز ہوگی نہ اس کو خاتم کہیں گے اس کو عربی میں کہتے ہیں یا جو گرامر ہے اس میں کہتے ہیں اسم آلہ ٹھیک ہے جی یہ اسم آلہ ہے یعنی ایسا چیز جس سے کوئی عمل کیا جائے مثلا مہر مہر جو ہوتی ہے اس کو کیوں خاتم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مہر کے اوپر سیاہی لگا کر یا کوئی روشنائی لگا کر جب کسی کاغذ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر رکھ کے دبا کے چھوڑا جاتا ہے تو مہر کا اثر اس جگہ پر رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے مہر کو عربی کے اندر خاتم کہتے ہیں اور انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں عربی کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر انگوٹھی کے اندر ایک نشان بنا کر اس کو مہر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک مہر تھی جس پر اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا جب انہوں نے دوسرے بادشاہوں کو خاتل لکھنا چاہا تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے جس کے اوپر مہر نہ لگی ہو تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہر بنوائی جہاں یہ واقعات آتے ہیں نا حدیث کے اندر یا تاریخ کی کتابوں کے اندر وہاں وہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے تھے اس کو بھی خاتم کہا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر بھی ایک نشان تھا جس کو صحابہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی نبوت کی علامت ہے یعنی آپ کی نبوت کی صداقت کی علامت ہے اس کو بھی ختم نبوت لکھا ہوا ہے اس کے اندر حدیث کے اندر اور روایات کے اندر تو یہ میرا موقف ہے کہ خاتا میم جو ہے یہ جو مادہ ہے اس کا معنی ہے اثر پیدا کرنا اور انگوٹھی کو خاتم یا انگوٹھی کو خاتم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اثر پیدا کرتی ہے انگوٹھی کو خاتم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی تو خاتم النبین کا جو لفظ ہے یہ مرقب اضافی ہے اور خاتم جب بھی کسی گروہ کے ساتھ مرقب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس گروہ کا افضل ترین فرد جس طرح میں نے مثال دی خاتم المہاجرین خاتم النبین خاتم النبین تو زیر بحث ہے خاتم المہاجرین خاتم الشعراء خاتم الفقہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو میں آپ کو عربی عبارتوں کے اندر سے دکھا سکتا ہوں کہ انہی معنوں کے اندر استعمال ہوئی ہیں یہ میرا موقف ہے اگر اس پر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ لیں نہیں تو پھر آپ جب مزید وہ تین چار سوالوں کے جو میں نے سوال عرض کیے ہیں اس کے جواب لائیں گے تو پھر آگے گفتگو کر لیں گے ہا جی شکریہ جو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہے بہت اچھی طرح سمجھا ہے مجھے یہ آپ کی بات صحیح ہے کچھ اتنا غلط نہیں ہے وہ میری طرف سے جو دلائل ہے اور پھلال میرے پاس نہیں ہے جب میں کلیٹ کر لوں گا پھر آپ سے آگے بات کو یہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ مجھے وارس ایپے میسج کر دیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا آپ بتا دیں میسج کر کے کہ میں محسن احمد ہوں جس نے آپ سے رابطہ کیا تھا ویسٹ بنگال سے تو پھر آپ وہاں مزید جو ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی محسن احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی احمد بارد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مطلب میں ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زید نہیں کی غیر ضروری طور پر وقت زیادہ نہیں کیا جو بات صحیح ہے انہوں نے بلکہ صحیح کی ہے امید ہے کہ آئندہ بھی جو دوست آئیں گے وہ اسی طرح بات کریں گے وہ زندہ لگا کہ بیٹھنے سے مسئلہ نہیں حال ہونا یہ آپ کو بھی پتا ہے اتنا عرصہ ہو گیا تو یہ جو عام لفظ استعمال کرتے ہیں خاتم کا یا اللہ نبی عبادی کا جیسے کہ اس سے پہلے جو دوست آئے تھے تو ان کو وہ دکھا دیں کہ یہ ہم آپ نے بتا دو دیا ہے کہ ہم ان روایات کو مانتے ہیں آگے سے وہ جا کے ان کا جو غلط مفہوم بیان کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے جیسا کہ وہ میں نے آپ کو بیجیاں والے وہ بشک پڑھے کے بھی سنا دیں کہ یہ ان تمام روایات کو مانتے ہیں تو جو یہ ترجمہ خاتم کا وہاں پہ کرتے ہیں یہاں پہ بھی وہی کریں یہ خود آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے انہوں نے یہ لفظ جو ابھی فیلیم صاحب نے استعمال کیا تھا خاتم الماجری یہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کسی نے محادت میں استعمال نہیں کیا اسی طرح انہوں نے اپنی مسجد کو خاتم المساجد بھی کہا ہے اسی طرح انہوں نے اپنی مسجد کو آخری مسجد بھی کہا ہے تو یہ ساری روایات اللہ کے فضل سے ہم مانتے ہیں اور یہ ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو تم ترجمہ اس کا کر رہے ہو خاتم کا آخری جیسا کہ لا نبی عبادی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا کسرہ عبادی لا حجنہ عبادی تو وہی ترجمہ پھر یہاں پہ بھی کریں یہی تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو وہ بات تم خود نہیں مانتے وہ ہم سے تم منواتے ہو یا تو ہر جگہ پہ وہی ترجمہ کر کے آپ بھی مانو جب آپ کہتے ہو کہ لا نبی عبادی تو تین ہی تو لفظ ہیں لا نبی بادی تو اس کے بعد پھر حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو تاویلن مانتے ہو لیکن ہمیں تم کہتے ہو کہ اس کو حتمی طور پر مانو یہی تمہترم ہم آپ سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم سے آپ غیر مشروط منواتے ہیں خود شرطوں کے ساتھ وہی بات مانتے ہیں جیسا کہ حلفیہ بیان کا بھی دکھنے ہوا یہ ہاں پہ بھی یہ جو خاتم النبیین کی جو آپ آیت پیش کرتے ہیں اس کو بھی آپ ہم سے غیر مشروط منواتے ہیں خود شرط کے ساتھ مانتے ہیں تو میں نے خیال ہے کہ وہ دوست نہیں ہے تو اس لیے اس پہ اتنا تفسرہ کافی ہے دوسرے دوست بیٹھے ہیں ان سے بات کاری جی حوالے آپ نے کہا ہے میں دکھا دوں وہ میں دکھا دیتا ہوں محسن عدامد بن حنبل ہے یہ اس کا ٹائٹل وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ حدیث ہے لگی ہوئی ہے اس کے اندر الفاظ ہیں فلا یکونو کسرہ بادہو تو اس کی مزید تفصیل ہم نہیں کریں گے صرف یہ آپ کو دکھایا ہے حوالہ کیونکہ اس کے بعد جب کوئی گفتگوش طرح کی ہوگی تو اس میں ہم اس کی مزید وضاحتیں جو ہیں وہ کار دیں گے یہ موجم العوست ہے یہ تبرانی جو جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے بلکہ یہ تبرانی وہ نہیں ہے میرا خیال ہے انہوں نے ذکر کیا ہے ان کا تبرانی کا تبری کا انہوں نے کیا ہے یہ بارال تبرانی ان کا لکھا ہوا ہے نام تو ان کی جو یہ دیکھیں اس میں کچھ حدیث ہیں اور اس میں بھی اس میں چونکہ مارک نہیں کیا ہوا ہوں تین چار حدیثیں ہیں اچھا یہ مجھے تو نہیں پتا چلا کیا یہ تبرانی جو ہے اس میں سے آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں بارال کوئی بات نہیں آگے مشکاہ شریف لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہے کہ ہاں یہ ہجرت والا جو ہے میرا خیال ہے اس میں وہ والا والا ہے خیال رہنہ سائلہ مہا جب رہے ہیں اس لیے میں نے وہ جو میں نے کھولی ہے اس کی جو روایت نمبر چھے زار آٹھ سو اکیلیس ہے اچھا جی اس میں لکھا ہوا ہے لا حجر آباد اور فتح مکہ کہ ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد یہ صرف چند حوالہ جہادہ وہ دکھانے مقصود تھے اچھا جی صحیح اچھا بارحال ٹھیک ہے وہ ہم نے حوالہ جات دکھا دیئے ہیں لیکن ان کا تعلق ہے لا نبی آبادی سے کسی طریقے سے لیکن ابھی ہم چونکہ اس موضوع پر اس جگہ پر گئے نہیں اس لیے یہ حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہم بعد میں دکھائیں گے کسی وقت تو ابھی ہمارے ساتھ فاہد علی صاحب موجود ہیں جی آپ کر لیں بات جی جناب کیسے ہیں آپ لوگ شکر اللہ میر صاحب آباز ٹھیک آرہی ہے جی جی آباز ٹھیک ہے اچھا میر صاحب میں اتنی سی بات جانا چاہتا ہوں ویسے ہم عام ہیں عام انسان ہیں تو میں جس اتنی سا جانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو بھی ٹیٹ فرم چلایا ہے بہت زبزہ بہت انفومیٹک ہے بڑی نالج ملتی ہے ہم گہر امدیو کو اور امدیو تونوں ہے باپ کو اور ویسے بھی آپ کا ترزب یہاں تو بہت ہی مزہدار ہے خاص روکہ اگر آپ کی دبیٹ ہے اور یہ مفتی ہے مبشر صاحب سے ویسے پرسنل کسچن ہے وہ اب دوبارہ آپ سے کرتے نہیں ہیں یا آپ نے ان کو بیند کر دیا آپ مبشر صاحب کی بارے میں پوچھ رہے ہیں جی انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی جی وہ تین سو پینسٹھ دنوں میں سے تین سو چونسٹھ دن مجھے بلاک رکھتے ہیں بلکہ جو ایک دن بجتا ہے اس میں سے بھی جو دس پندرہ منٹ یہاں بات کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی مجھے بلاک ہی رکھتے ہیں دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ آئیں جی دبیٹ کریں اور صاحب کو بلاک رکھتے ہیں بس پیار ہی بہت زیادہ کرتے ہیں مجھ سے وہ تو سر آپ کا یہ جو پلیٹ فورم ہے یہ صرف دبیٹنگ پلیٹ فورم ہے ہم جیسے عام جو لوگ ہیں جن کا دین کے بارے میں دیپ نالیج نہیں ہے فائل اسم فائل مفہول اور لگت وغیرہ پر اتنی کمانڈ نہیں ہے کیا دین صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے چھ سال کا درست میں ازامی کیا ہو نئی دین سب کے لیے ہے لیکن حسب استطاعت ہے یہ عوام کو دھوکہ دینا بعض لوگوں کے لیے اسی لیے آسان ہے کہ عوام سمجھتی ہے کہ دین ہمارے لیے نہیں ہے اور وہ کہتی ہمیں کہ ہم کیوں سیکھیں کہ اسم فائل اور اسم مفہول کیا ہوتا ہے اسم آلہ کیا ہوتا ہے ہم کیوں سیکھیں مولوی نے سیکھا ہے تو مولوی سیکھیں ہم آرام سے انجوائے کرتے ہیں زندگی کو تو وہ جو بعد میں جہنم زندگی بنتی ہے وہ اسی خیال کی وجہ سے بنتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ مولوی جنازے پڑھائے مولوی نکاح پڑھائے مولوی سارے کام کرے اور ہم دین نہ سیکھیں تو ہر ایک کو کامز کا بنیادی جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے تا کہ اس کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے کیونکہ ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے جب قبر میں سوال ہونا ہے یا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن سے سوال کرنا ہے تو صرف مولوی سے سوال نہیں ہونا ہم یہ کہا کہ بچ تو نہیں سکتے کہ جناب مولوی صاحب نے اس طرح بتایا تھا یہ قرآن کریم کے اندر بقاعدہ یہ گفتگو موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہاں لوگ کہیں گے ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں عقل نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے کہا تو چلو کام از کام یہ کرو کہ ہمارے سرداروں کو دو گناہ سزا دو ہمیں بھی سزا دو تو اس لیے یہ سیکھنا ضروری ہے اور آپ نے کس رنگ میں پوچھا ہے وہ آپ ہی اس کی وضاحت کریں گے لیکن عرض یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے اسم فائل کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ بنیادی اردو کے اندر اگر کوئی بندہ سکول جاتا ہے تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو سکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں جو کہ فائل کیا ہے فیل کیا ہے مفہول کیا ہے اسم فائل کیا ہے اسم کیا ہے حرف کیا ہے کلمہ کیا ہے تو یہ بہت ساری بہت سی بنیادی سی باتیں ہیں لیکن پاکسین کے اندر چونکہ ساڑھ فیصل سے زیادہ آبادی پنجابیوں کہتے ہیں چٹیان پڑھ ہے کہ وہ اپنا نام لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تو ان کو پھر جو مرضی جو بھی دھوکہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے حسانی سے تو آپ اب بھی مزید کرنا چاہتے ہیں کچھ بات تو کر لیں بہت شکریہ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو زیادہ سادہ لوگ ہیں آپ ان پر فوکس کیوں نہیں کرتے ہیں یا تو آپ ان کے لئے ایک الگ پلیٹ فارم بنا لیں یا پھر اس پلیٹ فارم کو سپیشلائز کر لیں کہ صرف وہ لوگ ہی آئے جو ہائی لیول کے ڈیبیٹر ہوں اب وہ کل ایک چاچا جی حسین صاحب تھے انہوں نے صرف ہسایا ہے کوئی لوجیکل بات تو کر لی رہے تھے اور فیسے میں پرسنلی بہت خوش ہوا ہوں آپ نے یہ جو نیا کام شروع کیا یہ جو غصہ خانہ باتیں جو ہیں اس کا ہائی لیٹ کرنا شروع کیا لیکن شوچے سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس میں تھوڑا سی علمی خیانت کیا آپ نے شاید وہ میری نظر میں علمی خیانت ہو جو آپ نے ریفرسز کل پیش کیے تھے کل یا پرسوں کی ہاں جی کل کی دیبیٹ تھی اس میں آپ نے جو ریفرسز پیش کیے تھے وہ میرے احمد رضا خان صاحب کی جوابی دلیل تھی کہ اگر وہ جو اس کی جواب میں انہوں نے وہ اقیدہ بیان کیا تھا کہ اگر ایسا علم کسی پاگل اپوگل کو ہے تو کیا خدا بھی نعوذ باللہ چوری کر سکتا ہے کیا خدا بھی تمہارا یہ کر سکتا ہے کیا خدا بھی یہ کر سکتا ہے مطلب یہ کوئی جوابی دلیل میں بحث تھی جو کہ مرزا صاحب نے بھی آپ کو معلوم ہوگا انجام آتھم وغیرہ میں جو ان کی سائیوں سے بحث مباسہ ہوا تھا اس میں انہوں نے بھی یسو کی بارے میں جو باتیں کی ہیں جو پہلے جو ہے ثبوت آذر ہے میں ہم نے پڑھا تو ہم نے لگا شاید وہ میرزا صاحب نے سرین گستاکی کیا جب سیاکو سباق سے پڑھا تو بتا چلا وہ انہوں نے بائیبل کے ریفرنسی سے کوڑ کیے ہوئے تھے وہ ان کی خود کی باتیں نہیں دیں تو کائنڈلی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انہوں میں آپ جو ہے نا وہ مت کیا کریں یا پھر وہ کلیر جو گستاکی حالی باتیں وہ کائنڈلی کیجئے اور دوسرا ایک چھوٹا سوال میں جاننا چاہتا ہوں ہٹ کے ختم نبوت سے کیا میں پہل سکتا ہوں جو آپ نے پہلے بات کی ہے اس پر تھوڑا کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ سوال کر لیں ٹھیک ہے جی جی آپ نے ایک تو خوشی کا اظہار کیا کہ جی اچھا ہے یہ گستاک خانہ عبارتیں دکھانی چاہیئے لیکن آپ نے کہا جی میں نے علمی خیانت کی ہے اس سے پہلے آپ نے کہا جی عوام کے لئے بھی کوپلیٹ فارم ہونی چاہیئے کہ عوام جو ہے وہ سمجھے جو علمی باتیں ہیں وہ عوام نہیں سمجھتی تو میرا خیال ہے آپ نے میری بات غور سے سنی نہیں میں یہی تو عرض کار رہا ہوں کہ وہ عوام جو سمجھتی ہے کہ ہمارے لئے الگ دین ہونا چاہیئے اور مولویوں کے لئے الگ دین ہونا چاہیئے وہ عوام اصل میں غلطی پر ہے ان کو اپنا علم بڑھانا چاہیے اور اتنا کام از کام ہونا چاہیے کہ ان کو اسم فائل فیل مفہول کا پتہ ہو یہی تو ہم عوام کو ہی تو سمجھا رہے ہیں مولوی جو ہے وہ تو اس کا تو کاروبار ہے دین وہ تو شاید سمجھنا نہیں چاہتا لیکن مولوی کے ذریعے ہم عوام کو ہی سمجھانا چاہتے ہیں اور عوام میں تو ہزاروں درجوں کے لوگ ہوتے ہیں اب ہر درجے کے بندے کے لئے الگ سے تو نہیں پروگرام کیا جا سکتا تو اسی کے اندر ہم عام فہم مثالیں بھی دیتے ہیں ہم علمی گفتگو بھی کرتے ہیں ہم تھوڑا سمزاک بھی کبھی کر لیتے ہیں کسی کی تظلیل کرنے کے لئے نہیں صرف اس لئے کہ اس کو یہ نہ لگے کہ شاید کوئی بڑا سخت محول ہے اور جو کل آپ کہہ رہے تھے انکل آئے تھے وہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ہسا آ رہے تھے لیکن وہ اپنی نظر میں ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے عالم ہوں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں کہ وہ بڑا اچھا اپنا دین جو ہے اس کو پیش کر سکتے ہیں تو ابھی عوام کا یہی عرض ہے کہ عوام کا علم بڑھنا چاہیے اگر وہ لفظ سنتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے فیل کیا ہے مفعول کیا ہے جس طرح خاتم النبی ان کے اندر اب دیکھیں اب وہ عوام جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھ سے ان کے لئے پروگرام کریں وہ مولوی کے کہنے پر سڑکیں باندھ کر کے بلا کر کے لوگوں کی جو ہے چیزیں ان کو آگ لگاتے ہیں لوگوں کو قتل کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں وہ عوام تو وہ عوام علمی گفتگو سن کر اس کو سمجھ کیوں نہیں سکتے ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں عوام کو قرآن کریم پڑھ کے قرآن کریم کا سادہ سا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسے اللہ کہتا ہے کہ پیار سے گفتگو کرو تمید سے گفتگو کرو لوگوں کو اللہ کے رسطے کی طرف بلاؤ اچھی نصیت کے ساتھ لیکن مولوی کہتا ہے گالیاں دو مولوی کہتا ہے دوسرے سے نفرت کرو تو یہ ہم عوامی زبان کے اندر عوام کی گفتگو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں علمی بھی ہوتی ہے اور عوامی بھی ہوتی ہے دوسری آپ نے کہا جی علمی خیانت میں نے کی وہ آپ کی غلط فہمی ہے میں نے کوئی علمی خیانت نہیں کی میں نے عبارت پڑھ کے سنائی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ میں نے لفظن لفظن پڑھ کے سنایا میں نے دونوں باتیں کی ہیں میں نے کہا دو میں سے ایک صورت ہے نمبر ایک یا تو احمد رضا خان بریلوی صاحب سچے ہیں اور دیوبندیوں وہابیوں اور شیعہ اور وغیرہ ہم کا جو خدا ہے وہ واقعی ایسا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کہیں اگر دیوبندی کہیں کہ ہم ایسا خدا نہیں مانتے اگر وہابی کہیں ہم ایسا خدا کو نہیں مانتے شیعہ کہیں ہم ایسا خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے خدا تلہ کی گستاخی کی ہے یہ سارے الفاظ اگر وہ اپنے بارے میں نہیں مانتے کہ ہم ایسا خدا کو نہیں مانتے تو سو فیصد ثابت ہو گیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے خدا تلہ کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خود احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں اور وہ خدا تالہ کے سو فیصد سری گستاق ثابت ہو جاتے ہیں اور یہ دیوبندی وہابی شیعہ کے خدا کے بارے میں جو بھی باتیں فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر پندرہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی وہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی یا تو اقرار کریں گے یا انکار کریں گے اگر وہ اقرار کر لیں تو دیوبندی وہابی شیعہ کا خدا جھوٹا خدا ثابت ہو گیا کیونکہ اتنا اس قدر غلیظ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اور اس قدر سخت باتیں جو خدا کے بارے میں کی ہیں اگر واقعی دیوبندی وہابی اور شیعہ ایسے ہی خدا کو مانتے ہیں تو وہ تو سری طور پر جھوٹا خدا ہے اس سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسے خدا کو نہیں مانتے پھر احمد رزا خان بریلوی صاحب نے غلط بیانی کی ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اب بات یہ بنتی ہے کہ یا تو یہ ہے نہیں یا وہ ہے نہیں وہ پنجابیوں کہتے ہیں یا آپ ہیں نہیں یا گاک ہیں نہیں تو یا تو احمد رزا خان بریلوی گئے یا دیوبندی وہابی شیعہ گئے سارے دونوں کٹھے جو ہیں نا پاکستانی آئین کے مطابق مسلمان وہ پاکستان کا آئین بھی گیا ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں کو خدا مانتا ہو وہ بھی پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان اور جو کہے کہ یہ اس طرح کے خدا مانتے ہیں اور وہ ممکن ہوں کہ نہیں ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے تو اس قدر گندی مان رہے ہیں وہ خدا احمد رزا خان بریلوی صاحب کے فتوے کے مطابق کیسے مسلمان ہو گئے تو یہ تھا سوال امید ہے کہ اب کچھ میں اس کی وضاحت کارشت کا ہوں اگر کوئی غلط فہمی آپ کے ذہن میں ہو آپ بتائیں انشاءاللہ میں اس کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا جی فائد علی بھائی سر اس میں میں نے وہ کتاب پڑھی ہے کل میں نے آپ کی لائف کے آنے کے بعد ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے الحمدلہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کتابی کو زیادہ پڑھیں تو اس میں یہی چیز انہوں نے کی تھی کہ جو گستخانہ عبارتیں تھی اس کے پر انہوں نے الزامی جواب دیئے تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو سکتا ہے یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے یہ بیشکلی کہا تھا کہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ چھوٹ بول سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نام کیا چوری کر سکتے ہیں اس طرح کی عقیدے اس کی اوپر وہ انہوں نے بحث کی گئی تو اس بحث میں امام الناس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کا بحث کا تعلق بنتا ہے خاص سے مطلب وہ جو شرف کھانوی نانتوی اور بغیرہ ان سے بنتا ہے یہ ایک چیز بلکل کیوں ہی شک نہیں ہے اس میں ہمارا اور انشاءاللہ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ جو ان لوگوں کو اس طرح مانتا ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا تو وہ بے شک کافر ہے جو نہیں مانتا تو کفر کا بطور صرف ان خاص لوگوں پہ ہے اس کے بارے میں دیوبندی اور عام الناس عام عام وہ یہی کہتی ہے کہ ہم اس باتوں کو نہیں مانتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے منصوب کی گئی ہیں یا اگر انہوں نے کبھی کہیں تھی تو انہوں نے توبہ کر لی ان کا مفہوم یہ نہیں تھا والا علم بہتر ہے تو یہ میں رکھا تھا اس کے بعد جو میں اسے سوال کرنا چاہ رہا تھا مومن جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کسی ہٹ کے ختمی نبووت سے تو آپ کہتے ہیں یہ ختمی نبووت کا فرم ہے آپ اس میں ختمی نبووت بنادی قیدے پہ بات کریں ٹھیک ہے جبکہ آپ خود بہت ساری جگہ پہ مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسروں کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ختمی نبووت پہ بات کریں تو کوشش کرنے اس پہ بنظر سانی کریں اور تیسری پوائنٹ جو ہے نا تیسرا اکرل چاچا جی آئے لیکن سر آپ کا علم اور ان کا علمی لیول بہت ڈیفرنٹ ہے وہ پھر کافی وقت کا زیادہ ہوتا ہے اب آج ایک بھائی آئے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ علم حاصل کرتے ہیں تو وہ پھر مناظری کی جب کیفیت بنتی ہے آپ ہم سے مسلمات پوچھتے ہیں مسلمات کی دبیڑ دے جاتے ہیں مختلی چیزوں کی دبیڑ دے جاتے ہیں تو وہ جب آپ ایک کم علم سے بات کریں گے وہ صرف بحث یا مناظرہ نہیں ہوگا وہ ویشت آف ٹائم ہوگا دیکھیں ہم جیسے جو عام علم والے لوگ ہیں آپ کو ہمارے لیے ریفرنسی سکوڑ کر دیں لوجیکل بات کر دیں وہ ہمارے لیے زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے یہ سب تھوڑا سا وقت زیادہ ہوتا ہے یہ میری سیجیشنز ہیں آپ کی مرضی ہیں آپ اس پر عمل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں اور ایک چھوٹا سا زمنی سوال میرے بیشک سکوشنز سے پہلے کہ آپ کی جو اتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جتنے بھی یہ دیویٹ ہوتی ہے یہ سب باتیں جماعت احمدیہ کو ریپرزنٹ کرتی ہیں یا آپ کا ذاتی موقف ہوتا ہے سلیم صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب وہ دے دیں گے میں اپنی طرح سے دے دیتا ہوں کہ ہم اپنی ذاتی ایسی ایسی بیٹھے ہوئی ہیں جو آپ نے یہ باتیں کی ہیں کہ وہ آپ نے جو الزامن جواب دیئے تھے پھر ہمیں سمجھ آئی کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو عیسائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اسی علیہ السلام کی توہین کی ہے تو چلیں ایک بندہ جو ہے اس نے کم از کم جا کے وہ کتابیں دیکھی ہیں اور اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے عیسائیوں کو الزامن جواب دیئے ہیں انہوں نے توہین نہیں کی تو ایک حدیث بھی ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آزار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے شخص نے تو یہ اطراف کیا ہے آکے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے حضرت اسی علیہ السلام کی توہین نہیں کی کیونکہ انہوں نے وہ کتابیں خود دیکھیں مطلب دوسرا جو آپ نے کہا کہ وہ الزامی جواب ہے بلکل میں آپ کی بات یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے الزامی ہی کہایا ان کو لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک اور فتوہ کتاب کا حوالہ بھی لگایا تھا وہ شاید آپ کی نظر سے رہ گئی ہے دوبارہ چیک کر لیں یہ میں تنس کے طور پر نہیں کہہ رہا میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے اس میں خود بریلویوں نے دیوبندیوں کو الزامن کہا ہے جب انہوں نے دو خدا کے تصور پیش کیا ہے تو بریلویوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ تم کسی باتیں کرتے ہو خدا کو دو ہے خدا تو ایک ہی ہے تو جب بریلوی خود مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو پھر وہ جو الزامی جواب ہیں وہ بریلویوں پہ بھی لگتے ہیں تو دوبارہ اس کو دیکھیں اس کے ساتھ ریلوی کر کے اگر دیکھیں گے آپ تو یہ بریلویوں کا اپنا جواب جو ہے وہ خود ان پہ پڑھائے کہ اگر دو خدا نہیں ہیں تو تمہارے احمد زب بریلوی جنہیں پھر دو دو خدا کیوں گنوائیں تو برحال میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایک شخص بھی ہو جو جا کے تحقیق کرتا ہو یہ سب سے اچھی بات ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی حوالہ جو ہے وہ بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلائے وہ صرف میں غیر احمدیوں کو نہیں کہتا میں احمدیوں کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرے کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں اس پہلے کوئی شکال ہے تو جیسے یہ فاد علی صاحب نے آ کے سوال کیا ہے ضرور کریں اس سے علم بڑھتا ہے اور جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں تو مطلب یہی اس پلیٹ فارم کا مقصد بھی اصل میں یہی ہے کہ لوگوں کو جب ہم اس طرح کے الزامن اترازات دکھاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھاتی ہے کہ جو حضرت مسیح محود علیہ السلام پہ وہ مختلف توہینوں کے الزامات لگاتے ہیں تو پھر ہم ان کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ جیسے وہ الزامی جوابات ہیں ایسے ہی حضرت مسیح محود علیہ السلام کی تحریرات میں اگر کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو وہ بھی الزامی ہیں جب تم اپنے بزرگوں کا الزامی مانتے ہیں تو پھر ادھر کیوں نہیں مانتے یہ حاصل میں مارا مطالبہ تو باقی سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں جی فہد علی صاحب میں مزید اس پر خوش وضاحت کر دوں پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی پانچ چھے باتیں کی ہیں میں مخصر مخصر ان پر گفتگو کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جناب کم علم سے بات کرنا جو ہے وقت کا زیاہ ہے تو یہ ذرا مشکل کام ہے جو آپ نے بتا دیا ہے کیونکہ اگر پہلے بات تو ہے کہ میں خود کامل ہوں میں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں ہوں میرا بھی یہ شوق ہے بزرگوں کی باتیں سننا سمجھنا متعلیہ کرنا اور غور کرنا کیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم ہے کہ غور کرو تو غور کرنا ہی ہمارا کام ہے اور غور ہم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ باتوں کو سمجھیں غور کریں اگر وہ درست ہو تو اس کو ماننے غلط ہو تو توجہ دلائیں کہ یہ بات غلط ہے اگر کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے تو اگر عوام کو ہم کہیں کہ نہیں جی کام علم سے بات نہیں کرنی تو پھر وہ کون سا پیمانہ ہوگا جسے میں نہ پوں گا کہ اس کا علم میرے برابر ہے یا نہیں ہے تو یہ کوئی مجھے اتنی مناسب بات نہیں لگی کہ کام علم سے بات کرنا وقت کا زیاہ ہے جو بھی بندہ ایک موقف پیش کرتا ہے اس کی بات سننی چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اور اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے اس کا جواب دینے کوشش اس سے بھی سوال کرنا چاہیے وہ ہم سے سوال کریں ہم اس سے سوال کریں پھر آپ نے کہا جی ختم انبوت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنے دیتے تو یہ مجھے لگتا ہے غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے کل جو جس بندے کا آپ ذکر بار بار کر رہے ہیں اس سے ختم انبوت پر بات تو نہیں ہوئی اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کی بات تو ہی ہے آج بھی آپ جو بات کر رہے ہیں فاہد علی صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں جب میں آپ کو کہوں گا تابہ بولیں اچھا تو میں نے ارز کیا ہے کہ یہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے حوالوں پر بات تو ہی ہے یہ بھی ختم انبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس پر بات کر رہے ہیں میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ ختم انبوت پر بات کریں ختم انبوت پر بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ کسی ایک بندے کی نظر سے نہیں دیکھی جاتی اوورال دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر جو حالات ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں اور اس کے مطابق بات کی جاتی ہے مجموعی طور پر آپ کو پتا ہوگا آپ جیسا روشن دماغ ہر بندے کا نہیں ہے بعض لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں اور ختم انبوت کا بہانہ بنا کر رحمدی مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ غلط پراپیگنڈا کیا جاتا ہے جیسے کہ اب خود آپ نے کہا کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں بتا کر حالانکہ اگر اصل تحقیق کریں تو بات اور نکلتی ہے تو وہ چونکہ ختم انبوت کا نام لے کر ہمارے خلاف سارا پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ختم انبوت کے منکر ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ چور ہیں یہ یہ ہیں یہ وہ ہیں تو اس لیے پھر ارض ہم ان سے یہی کرتے ہیں جس طرح مبشر حسین صاحب ہیں کہ جناب آپ آئیں اور یہ جو ختم انبوت کا آپ نے بنایا ہوا ہے اور جس سے آپ ماشاءاللہ کافی کمائی آج کل کر رہے ہیں تو اس پر ہم سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہ اس پر نہیں کرنی بات ہم نے اور کرنی ہے کوئی تو یہ ہے مختلف جو مریض ہیں ان کا مختلف دوائیوں سے علاج کرنا پڑتا ہے سب کو اگر ہم ایک ہی پھکی دیں تو وہ پھر علاج جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ بھی اب آئے ہیں لیکن آپ بھی غور کریں کہ آپ بھی ظاہری بات ہے ختم انبوت کو مانتے ہیں لیکن آپ دل آپ کا یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ختم انبوت پر نہ کہیں بات کرنی پڑے تو ہم اور کسی موضوع پر بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سے لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ان کا جواب بھی ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں اچھا آپ نے پوچھا جی آپ کی یہ ذاتی بات ہوتی ہے یا جماعت کا موقف ہوتا ہے اس میں اس کا جواب دو طرح سے ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے عقائد جو ہیں وہ جو ہم پیش کرتے ہیں وہ جماعت کے عقائد کی کسی حد تک ترجمہ نہیں کرتا ہے وہ بات جو ہم کرتے ہیں لیکن ہم عوام ہیں جس طرح آپ عوام ہیں اس طرح ہم بھی عوام ہیں ہم جماعت کا افیشیل فورم نہیں ہیں یعنی جماعت کی طرف سے ہماری ڈیوٹی نہیں لگی کہ ہم یہ کام کریں ہم اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ ہمیں تبلیغ کرنے چاہیے لوگوں کو خدا اللہ کی طرف بلانا چاہیے اور جو ہمارا موقف ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اس لیے ہم اس کو کرتے ہیں اپنے طور پر یعنی جماعت نے ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی جماعت کا افیشیل فورم ہے مسلم ٹی وی احمدیہ ایم ٹی ای ڈا ٹی وی پر وہ چلتا ہے ایڈش وغیرہ پر بھی آتا ہے اور انٹرنیٹ پر یوٹیوب ہر جگہ پر آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ الاسلام ڈاٹ اورگ یہ افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اندر مزید افیلیٹڈ ویب سائٹس بھی ہیں وہ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو وہ جماعت کا افیشیل فورم ہے یہ ان افیشیلی ہم خود احمدی مسلمان اپنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے ہم تبلیغ کرتے ہیں باقی رہ گئی بات احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کہ وہ الزامی ہے یا نہیں ہے میں یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ الزامی نہیں ہے میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ دو میں سے ایک صورتیں ہیں وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے نمبر ایک یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو وہابیوں کا خدا دیوبندیوں کا خدا شیعوں کا خدا لکھا ہے وہ ہم بریلویوں وہابی دیوبندی اور شیعہ سے پوچھیں گے کہ آپ ایسے کسی خدا کو مانتے ہیں جو اس طرح کا ہو وہ کہیں گے ہم مانتے ہیں پھر وہ کافر ہو گئے جو ایسے خدا کو ماننے گا وہ کافر ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ کہیں کہ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے تو احمد رضا خان بریلوی نمبر ایک جھوٹے نمبر دو خدا کے گستاخ ثابت ہو گئے کیونکہ انہیں نے خدا کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ سری گستاخی ہے اگر وہ کہیں الزامی طور پر کہ یہ بندہ جو ہے یہ معاذ اللہ ڈاکو ہے تو بعد میں جب وہ ثبوت مانگا جائے وہ کہے میں تو الزامی طور پر کہہ رہا تھا تو الزامی طور پر کہنا جو ہوتا ہے اس کا بھی ثبوت دینا ہوتا ہے اگر ثبوت نہ دیا جائے تو اس سے وہ بندہ خود جو ہے وہ ملزم ثابت ہوتا ہے تو دو میں سے ایک باتیں ہیں یا تو احمد رضا خان بریلوی نے سچ بولا ہے کہ ان کے خدا واقعی ایسے ہیں وہ پھر ہم تحقیق کریں گے پوچھیں گے ان لوگوں سے اب ایسے کو خدا مانتے ہیں جیسا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے وہ کہیں گے نی جی ہم نہیں ایسے کو خدا مانتے تو پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب گستاق بھی ثابت ہو گئے اور جھوٹے بھی ثابت ہو گئے اگر وہ کہیں مانتے ہیں تو پھر دیوبندی وحبی شیعہ مسلمان نہ رہے تو ان دونوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے دونوں اب کٹھے دونوں کی بریت نہیں ہو سکتی کہ احمد رضا خان بریلوی لوگوں کے خدا کے بارے میں اس قدر سخت توہین ہم ایز الفاظ بھی استعمال کریں اور بعد میں ہم آرام سے کہہ دیں جی وہ تو الزامی جواب تھا اس لیے وہ جو مرضی کہیں الزامی جواب میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ غلط ایک سوچ ہے اس پر دوبارہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے یا تو دیوبندی وحبی شیعہ ایسے کو خدا مانتے ہیں یا میں نے عبارت نکال کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں یہ وہابیوں کی کسی کتاب سے مجھے یہ باتیں ثابت کر دیں کاری نہیں سکتے وہابیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وہابی آتا ہے یہ عمر نزیر وہابی ہے عبداللالطیف وہابی ہے یہ آ کے کہہ دیں ہاں ہم ایسے کو خدا مانتے ہیں تو جب وہ کہیں نہیں مانتے تو دو میں سے ایک ہی صورتیں ہیں احمد رضا خانبریلوی نے جھوٹ بولا ہے یا وہابی جھوٹ بول رہے ہیں تو وہابی جھوٹ بول رہے ہیں یا وہابیوں کا خدا ایسا ہی ہے تو وہ مسلمان نہیں اگر خدا ایسا نہیں تو احمد رضا خانبریلوی صاحب گستاخ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اس قدر شدید گستاخانہ لفاظ اللہ کے بارے میں استعمال کیے نمبر دو وہ جھوٹے بھی ہیں کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ وہابیوں کا خدا ایسا ہے دونوں ایک وقت میں بری و ذمہ نہیں ہو سکتے الزامی الزامی کہنے سے وہ بات ختم نہیں ہوگی میں نے مثال اس کی دی ہے کہ اگر کوئی الزامی طور پر کسی کو کہے کہ یہ ڈاکو ہے تو بعد میں کہہ دے نہیں جی وہ میں نے ایسا الزامی طور پر کہا تھا تو اس سے کچھ اٹکارہ نہیں ہوتا وہ یا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ڈاکو ہے یا پھر اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا تو یہ گزارشاہ تھی ابھی ہم دوسرے دوستوں کو تھوڑا موقع دیتے ہیں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں لقمان احمد صاحب آپ کریں بات جی لقمان احمد صاحب آپ موجود ہیں اپنا مائی کا انمیوٹ کر لیں اگر آپ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مائی کا انمیوٹ کریں گے تو پھر آپ کی آواز آئے گی ہمیں جی اس لقمان احمد صاحب کی وعد نہیں آ رہی جی ابھی السلام علیکم والیکم سلام والیکم سلام مجھے بڑی خوشی ہے میں یہاں فرسٹ ٹیم بات کر رہا ہوں آپ سے اور مجھے یہ طریقہ نہیں آتا تھا میں نے فرسٹ ٹیم یہاں سے شوہ پر آپ کے آیا ہوں پہلے سنتا رہتا ہوں کافی روزانہ اور سلام کرنا تھا آپ کو السلام علیکم رحمت اللہ والیکم سلام علیکم رحمت اللہ اور ایک بات اور بھی چھوٹی سی تھی مجھے آج کے آپ کے اس کا ٹپک تو پتہ نہیں اور یہ تھی کہ آپ اس طرح اللہ کے فضل سے یہ شوہ بھی کرتے ہیں اور اتنی زیادہ میند کرتے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے ٹھیک ہے نا اگر ایک میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا کہ آپ کے کچھ شگرد بھی پیدا کریں جو آندہ کے وقت میں وہ یہی کام جاری رکھیں تو یہ میرا آپ سے آئیڈیا تھا میرا اور اسلام ہی کرنا تھا اور تو میں نے زیادہ بات نہیں کرنی سے جی بہت شکریہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جو شگردوں والی بات ہے وہ جو سنتا ہے وہ شگردی ہے حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کسی سے ایک لفظ بھی سیکھتا ہے وہ اس کا شگرد ہے تو وہ آپ جو ہے وہ جو دو سنتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ظاہری بات ہے اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے باتیں اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ اس کو سیکھیں اور آگے مزید وہ جو بات ہے اس کو پھیلائیں جی سمی صاحب آپ کریں بات جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ میرے ایک چھوٹا سو کیسٹن تھا ہوئی ہے کہ کچھ نون ایم دی کہتے ہیں کہ ابن عربی کی بات ہمارے لئے حجت نہیں ہے وہ صوفی تھے تو میرے ایک قویشن تھا کہ کیا صوفی کا کوئی علاقہ کیتا ہوتا ہے ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں کہ مطلب وہ نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں پروییکس لیں گا اچھا جی بہت شکریہ جی آپ نے ابن عربی کے بارے میں سوال کیا اپنا مائی کمی اٹھ کر لیں کیونکہ آپ سوال کر چکے ہیں تاکہ شور نہ اس کے اندر آئے تو ابن عربی جو ہیں ان کو یہ شیخ اکبر مانتے ہیں اور صوفیاء میں سے بہت بڑا درجہ ان کا مانتے ہیں بریلوی اور دیوبندی حضرات وہابی جو ہیں وہ کوئی اتنا نہیں ان کو مانتے بلکہ شاید ان کے قابر نے تو کفر کا فتوہ بھی ان پر لگایا ہوا ہے شیعہ بھی ساید کسی رنگ میں مانتے ہوں تو اس سلسلے میں ارض یہ ہے کہ خالی یہ کہہ دینے سے کہ ہم نہیں مانتے گزارا نہیں ہوتا جس طرح احمدی مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور معذلہ کافر ہیں یا مرتاد ہیں باہر ہیں یہ وہ تو ابن عربی کے بارے میں بھی کہہ دیں جو بندہ کہتا ہے جی میں ابن عربی کی اس عبارت کو نہیں مانتا تو وہ اسے پوچھیں کہ پھر اس کو کیا مانتے ہو کیا یہ جو عبارت لکھی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے کیا یہ عبارت لکھنے سے وہ اسلام سے خارج ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ غیر مسلم اور کافر بان گیا ہے یا نہیں بان گیا بعض لوگ جان چڑھانے کے لئے کہہ دیتے ہیں جو اس کو ہم نہیں مانتے تو بعض واقعی اس کو نہیں مانتے جس طرح ایلیدیس یا وہابی ہیں وہ اس قدر نہیں مانتے لیکن دیوبندی اور بریلوی جو واضح طور پر ہو اقرار کرے اور وہ کہے میں اس کو نہیں مانتا تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ پھر نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے وہ پھر وہابی ہونے کا اعلان کر دے کہ میں وہابی ہو گیا ہوں یا وہ پھر کم از کم بریلوی اور دیوبندی ہونے کا اقرار نہ کرے کیونکہ یہ دونوں فرقے ان کو بڑی اچھی طرح اور صوفی کو وہ کہتے ہیں کہ عام جو مسلمان ہوتا ہے اس سے زیادہ مومن ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا اس کا درجہ مانتے ہیں تو جس کا اتنا درجہ مانتے ہوں اس کے بارے میں جب ہم یہ پیش کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس کو کوئی نبی مانتے ہیں لیکن جب اس کی بات کی اتنی اہمیت ہے تو یا تو پھر اس کو کہہ دیں کہ یہ گمراہ تھا اور یہ کافر ہے اور یہ ختم نبوت کا منکر ہے دیوبندی جو دیوبندی اور بریلوی ہیں یا پھر اس کی بات کا اقرار کریں ایک تو بات کرنا پڑے گا یا اس کی وضاحت کریں جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جی فہد علی صاحب جی شکریہ آپ مجھے دوبارہ موقع دیا اچھا سر میرا جو پیسک پوائنٹ آنا وہ شاید آپ میس کر ڈک کر گئے میرا پوائنٹ سمپل سا اتنا سا تھا کہ وہ بحث جو الزامی جواب تھا وہ اس خاص عبارتوں پہ تھا اس خاص عبارتوں پہ جو الزامی جواب دیا تھا جو الزام بغیرہ تھے ان کو جو نہیں مانتے ٹھیک ہے اس سے امام محمد رضا کیسے جھوٹے ہو سکتے ٹھیک ہے نا یہ کوئی نبی تو ہے نہیں کہ اگر کوئی وہابی ہے یا دیوبندی ہے وہ نہیں مانے گا تو اس کا جو ہے امام سے خارج ہو جائے گا جو نہیں مانتے ٹھیک ہے جی وہ انہیں گلت بات کی یا ان کا کفر ان پہ ہمارا ہمارے پہ تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا جی آپ نے پورے کالے اور ویسے بھی اور ویسے بھی جی جی میں تھوڑی سے مجھے بات بوری کر لینے تھے اور مہین چیز مہین چیز یہی ہے کہ وہ ایک عالموں کے بیچ میں بحث ہو رہی تھی امام الناس جو ہے جو عام امام الناس ان کے سامنے کر رہی یہ ایسا قیدہ رکھ رہی ہیں تو وہ کہیں گے ایسا قیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بڑوں کا قیدہ یہ تھا ہی نہیں یہ یا تو ان کی طرف منصوب کیا گیا یا یہ ان سے گلتی ہو تو انہیں اس کے بارے میں توبہ کر دی ٹھیک ہے اس سے امام احمد رضا کیسے جھوٹے پڑھتے ہیں امام احمد رضا تو اس وقت جھوٹے پڑھتے ہوں گے کہ جو انہوں نے کہا جی جی وہ کہیں جی انہوں نے جھوٹ باندھا ہے ایسا ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہے جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کی بہت ساری دیگر وہ ہے لیکن یہ کہ میں زیادہ اس پر بات کروں گا تو وہ ہماری ڈیبیٹ کی شکل شیپ بن جگی اور پھر مجھے حوالے بھی پیش کرنے پڑیں گے اور پھر اس کے لیے جڑانا ایک مستند خاصا تیم وقت لگے گا تو انشاءاللہ کبھی آپ کے باس وقت ہو دوسرے بھائیوں اس کے نسبت تو آپ مجھے ضرور دیجئے کہ ہم اس پر ڈیبیٹ سے بات کرنے گے یہ ایک بہت اچھا ٹوپک ایس کی وجہ سے ہم لوگ کو بھی دائت حاصل ہوئی ہے اور یہ اماون ناس کا جو آنے ایک بار خاص فوق ہے اس پر میند کریں باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ علم والے ہیں تو ہم آپ کی قدر کرتے ہیں نا جی آپ آرزی سے کہیں کہ آپ علم والے نہیں ہیں ہماری نظر میں تو ماشاءاللہ آپ علم والے ہیں جی اچھا علم رکھتے ہیں آپ کی علم میں اللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئے چاہے جس طرح کے بھی علم رکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سوال جو کیا تھا اس میں آپ نے کہا جی آپ کے ذاتی موقف ہے ٹھیک ہے لیکن اقائد چاہے وہ جماعت احمدی حوالی ہیں ٹھیک ہے میرا بسکلی اقائد سے متعلق سوال ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اپنا یہاں پر ایک زمدی طور پر جس تن سیکنڈ پر طرف کروا ہوں از میرا فہد علی ہے میں دور پر رہنے ہوں ٹھیک ہے تو مجھے کافی اچھے میرے دوست ہیں وہ احمدی دوست ہیں ٹھیک ہے جو شہر میں بھی ہیں اور میرا کافی دفعہ ربعہ چناب مظر بھی آنا جانا ہوا ہے کافی جو ہے ان سے گفتگو بھی رہی ہے ٹھیک ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی عام خاص مربعی حضرات کو چھوڑ کے ٹھیک ہے وہ بھی خاص وہ پاکستان میں آپ کو پتا کہ بات کرنا ان کے لئے بہت تکلیف دے ہوتا ہے وہ بات نہیں کر باتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیرتی رہتے ہیں کہ کوئی بات مجھے بری لگ دیا ان میں بات کھاک ریپورٹ کر مانوہ اتفراب ہو دیں گے تو وہ جو عام عمال ناس ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو جو ہے نون مسلم سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو نون مسلم سمجھتا ہوں تو تیکنیکلی آپ مجھے بھی مسلمان نہیں سمجھیں گے تو وہ یہ عقیدہ سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے ہم مسلمانوں کو نون احمدیو مسلمان ہی سمجھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو نہیں مانتے ہیں اور اس کا نام کے لا الہ الا اللہ کے قرار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ سب کچھ ماننے کے باوجود صرف مرزا صاحب کو جھوٹا کہتا ہوں تب بھی آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں وہ کہتے ہیں تب بھی آپ مسلمان ہیں تو اس بارے میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں وہ شیعوں کی طرح تقیئے سے کام لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب کو جانتے پرچانتے ہوئے کہ ان کا دعویہ مسیح مہود کا چھوٹا کہے اس کو مسلمان سمجھتی ہیں تو یہ میرا بیسیک کوشنز تھا سلام کر اللہ جی بہت شکریہ جو آپ نے مقصر گفتگو اسے پہلے کی ہے اس پر کمنٹ کر کے پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ نے کہا جی اگر وہابی یہ بات نہیں مانتے تو پھر احمد رضا خان بریلوی کیسے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا جی میرے پاس عبارتیں وغیرہ نہیں ہیں میں آپ کو عبارت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی پڑھ دیتا ہوں یہ مجھے وہابیوں کے کتاب سے آپ ثابت کر دیں تو میں مان لوں گا جی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر آپ نہ ثابت کر سکے اور جو آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ لکھا ہی نہیں ہوا کسی کی کتاب کے اندر تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے باتیں گھاڑ کر اور خدا اللہ کا نام اللہ کا نام لے کر دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ اس کے لئے پاکستان کے اندر قتل کی سزا رکھی ہوئی ہے اشارتاں بھی اور کسی بھی طرح غلط فہمی سے بھی کوئی لفظ استعمال ہو تو اس کے لئے پاکستان کے آئین کے اندر قتل کی سزا ہے کہ اس کو پھنسی دینی چاہیے تو جو بندہ اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو کسی کتاب میں میں نہ لکھے ہوں مخالف کی کسی کتاب میں بھی نہ لکھے ہوں تو وہ کیسے جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ جائے گا کہ جی کوئی بات نہیں پھر کیا ہے کہہ دیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تو یہ بارال ایک بات دوسری بات آپ نے کہا جی عوام جو ہے وہ تو نہیں مانتی عوام ایسی بات نہیں مانتی تو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے اگر عوام اپنے ان اکابر کو مسلمان کہتی ہے تو وہ بھی کافر ہیں یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کسی کو چھوڑا نہیں آپ کسی ایک بندے کو بھی خود احمد رضا خان بریلوی بھی اپنے فتووں کے مطابق کافر بنتے ہیں اور سارے بریلوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتووں کے مطابق کافر بنتے ہیں وہ تفصیل طلب بال ہے اس لیے اس طرف نہیں ہم جاتے صرف میں آپ کو عوام کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی عوام جو ہے وہ تو ایسے عقیدے نہیں رکھتی خواست بھی ایسے عقیدے نہیں رکھتے یہ احمد رضا خان بریلوی کے اپنے ذہن کا اختراہ ہے انہوں نے اپنے ذہن سے یہ ساری باتیں اللہ کے بارے میں کہیں جو کہ انتہائی سخت گستا خانہ ہے اور اس پر جب آپ کہتے ہیں کبھی گفتگو کرنی ہو تو آپ کا میرے پاس میرے سارے رابطہ وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں جب آپ کا دل کریا بات کر سکتے ہیں تو عوام جو ہے دیوبندی وہابی شیعہ عوام وہ بھی احمد رضا خان بریلوی کے صاحب کے فتوے جو ہیں ان سے بری نہیں ہوتی وہ سارے ان کے فتوے کے مطابق کافر ہی ہیں دوسرا آپ نے کہا جی کہ عقائد کے متعلقہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے احمدی دوست بھی ہیں اور آپ ان سے سوال کرتے ہیں جی ہم آپ کو اگر کافر کہتے ہیں تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں تو اس کے جواب دو طرح سے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا نتیجہ نکلتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق مسلمان ہے اور جو اقرار کرتا ہے بنیادی جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا جو ان باتوں کا اقرار کر لے وہ تب تک مسلمان ہے جب تک وہ ان دو بنیادی باتوں کا انکار نہ کر دے یا وہ خود کہہ دے کہ میرا اب اسلام سے کوئی تعلق نہیں یعنی اس کے اقرار جس اقرار نے اس کو مسلمان بنایا ہے اسی کا انکار اس کو کافر بنائے گا اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کفر عام اور ایک ہے کفر خاص کفر عام جو ہے وہ کرنے سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا کفر خاص کرنے سے انسان اس کو کہتے ہیں کفر دونے کفر یہ اسطلاح ہے بقاعدہ جس طرح اسم فائل مفعول والیہ بات کر رہے تھے تو کفر دونے کفر اس کو کہتے ہیں یعنی کفر کے علاوہ ایک کفر تو کفر کی یہ دو مین قسمیں ہیں اس کے علاوہ بھی کفر کی قسمیں ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا اب پاکستان میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ نمازی کتنے ہیں پاکستان کے اندر جان بوجھ کے لوگ نمازیں چھوڑتے ان کو پتا پڑنی چاہیے لیکن کوئی بھی ان کو کافر نہیں کہتا حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر کہا ہوا ہے لیکن پھر بھی نہیں کہتے اس کا یہ جواب وہ دیتے ہیں کہ یہ کفر دونے کفر ہے یعنی کہ ایک حقیقی کفر ہے اس کے علاوہ یہ کوئی کفر ہے جس سے انسان گناہگار تو ہوتا ہے لیکن وہ کافر نہیں بنتا تو اس طرح کے ہاں ابھی ایک تو ہو گیا کہ ہم آپ کو جنرلی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہر اس بندے کو مسلمان سمجھتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اسلام کی ان دو بنیادی باتوں کا اقرار کرے وہ ان کے انکار سے ہی وہ جو ہے وہ پھر کافر بنے گا ابھی رہ گئی بات کہ جب آپ یا کوئی بھی بندہ سری طور پر مجھے کافر کہے ٹھیک ہے احمدی مسلمان ہوں یا کوئی بھی بندہ ایک بندہ دوسرے بندے کو جب کافر کہتا ہے اور وہ حقیقت میں مسلمان ہو تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے اس کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب ایک مسلمان کو ایک بندہ کافر کہتا ہے اور وہ حقیقت میں مسلمان ہوتا ہے تو وہ جو کہنے والا ہے وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے یعنی کہ دونوں ایک وقت میں پھر مسلمان نہیں ہو سکتے یا تو وہ کافر ہوگا جو کہہ رہا ہے یا جس کو کافر کہا جا رہا ہے وہ کافر ہونا چاہیے اگر وہ کافر نہیں اور وہ مسلمان ہے تو جو کہنے والا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے یہ احمد رضاکھا مریلوی صاحب کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مختلف کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ایک مسلمان کو کافر کہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جائے گا میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ صحیح مسلم ہے یہ لنک جو ہے یہ یہاں لگا ہوا ہے میں کافی دفعہ اپنی ویب سیٹ کا حوالہ بھی دے چکا ہوں میں یہ کومنٹس کے اندر دوبارہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس کا لنک تا کہ دوست جو ہیں وہ جس طرح آپ کو تحقیق کا شوق ہے وہ تحقیق کریں اور جا کے دیکھیں کہ کیا واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے یعنی دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوگا یا تو جس کو کافر کہا گیا ہے وہ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر جو کافر کہہ رہا ہے وہ ضرور کافر ہو جائے گا تو یہ میں حوالہ جو ہے یہ مختلف جگہ پر فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اس کو شیئر کر دیا ہے یوٹیوب کا بھی میں دیکھ رہا ہوں وہاں بھی میں شیئر کر دیتا ہوں تو اس سلسلے میں ارض یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل جو ہے وہ اصل ہے نا اثار دین کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمانا ہے وہی حتمی بات ہے ہم اور آپ جو کہیں گے وہ حتمی بات نہیں ہے جو میں نے کہا کہ جس کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اسلام کی بنیادی باتوں کا اقرار کرے وہ مسلمان ہے یہ بھی میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن کریم اس کے اندر سے یہ باتیں نکلتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اکانوے اس میں لکھا ہے کہ نافے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اکانوے کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس کے مطابق اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر طرح سے مسلمان ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو جب آپ ہمیں کافر کہیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق آپ کافر بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے ہم کسی ایسے بندے کو کافر نہیں کہتے جو اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرے اور اسلام کی دو بنیادی باتوں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور نبی ہونے کا اقرار کرے تو یہ مختصر سا جواب تھا آپ کے سوال کا ابھی ہمارے ساتھ دوسرے دوست موجود ہیں لکمان احمد صاحب علی صاحب آپ بات کریں فاس صاحب آپ کو میں دوبارہ دیتا ہوں موقع ذرا دوسرے دوست بھی کافی ویٹ کرتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے جی علی بھائی جی میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں اچھا جی آپ ڈیبیٹ کریں جناب ختم نبوت کے پر کرنا چاہتے ہیں جی ختم نبوت کے اوپر بہت شکریہ اپنا اقیدہ بتائیں دعویٰ بتائیں پھر اس کے بعد ڈیبیٹ کرتے ہیں میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سلاللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آسکتا وہ چاہے زلی ہو بروزی ہو کوئی بھی ہو تشریح ہو غیر تشریح ہو کوئی نہیں آسکتا اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے جی میرا یہ دعویٰ ہے اچھی بات ہے آپ شیعہ ہیں نہیں ٹھیک ہے ابھی اس دعویٰ کی دلیل پیش کریں جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے علی صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے مجھے بھی نہیں سمجھ آئی اور یقیناً عوام کو بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی تبارہ کوشش کریں جی بات یہ ہے کہ آپ اس پر اپنے مسلمات پیش کریں کہ آپ کے پاس کیا مسلمات ہیں بعد میں میں اپنے مسلمات لکھواتا ہوں اس کے بعد ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں آپ پھر اپنے مسلمات پہلے لکھواتے ہیں کیونکہ آپ مددی ہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑا دوبارہ ریپیٹ کریں کیونکہ یہاں تو آپ چھت پہ چلے جائیں تاکہ آپ کیا جو سگنل کا پرابلم ہے یہ ختم ہو پھر سمجھ نہیں آنے کسی کو تو پھر اس کا فائدہ کو نہیں ہوتا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سو آیات مبارکہ ہیں آپ سمجھ جائیں یہ تو دعویٰ ہے نا مجھے مسلمات بتائیں میرے مسلمات قرآن پاک ہے میں ایک ایک آیات کو پیش کرتا جاؤں گا آپ اس پر میرے سے بیعظ کریں آپ مسلمات بتائیں آپ کیا ہے قرآن کریم کے علاوہ آپ حدیث کے تو منکر ہے نا حدیث پر بھی بیعظ کروں گا میرے پاس دو سو دس آہ حدیث میں نے بھائی ارض کیا ہے کہ یہ دعویٰ ہیں کہ میرے پاس سو حدیثیں ہیں سو قرآنیں یہ دعویٰ نہیں میں نے پوچھ رہا آپ سے آپ کو مسلمات اور دعویٰ میں فرق کی نہیں پتا آپ اپنی مسلمات پیش کرنی ہے آپ نے دعویٰ نہیں پیش کرنے دعویٰ آپ نے کر دیا ہے وہ موضوع ہے ختمین بوت موضوع ہے اس کا دعویٰ آپ لکھوا چکے ہیں اب مزید دعویٰ میں نہیں سننا چاہتا آپ سے آپ مسلمات بتائیں ہلو اچھا علی صاحب ڈسکونیکٹ ہو گئے ہیں جی ان سے دوبارہ ہم کرتے ہیں رابطے کی کوشش یہ دوبارہ آئے ہیں میں ان کو دوبارہ ایڈ کرتا ہوں فہد علی صاحب آپ کو دوبارہ ہم ایڈ کرتے ہیں حضر علی صاحب کو ایڈ کرتے ہیں جی علی صاحب آپ نے مسلمات پیش کریں جی آپ میں قرآن پاک سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ تیار ہیں اس کے لئے تو میں آپ آیت پیش کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے چلیں آپ ہی مسلمات پوچھ رہے تھے آپ آیت پیش کریں مَا کَانَ مُحَمَّدًا عَبَاءً بِعْدِ جَلِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنَّ بِجِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمًا اب کریں بات آگئے جو کرنی ہے اپنی دلیل اپنے دی ہیں اس سے ثابت کریں جی 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 ثابت کر رہا ہوں یہ سورہ احضاب کی آیت نمبر چالیس ہے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیجین ہیں اچھا جی آپ اپنے دلیل پیش کریں میں نے کیا بات کرنی ہے آپ اپنی دلیل تو پیش کریں یہ تو آیت پڑھ کے آپ نے سنا دی ہے وہ تو ثواب تو مل گیا ہے لیکن آپ نے دلیل پیش کرنی ہے دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی کسی قسم کا ذلی ہو بروزی ہو تشریح ہو غیر تشریح ہو کسی قسم کا نہیں آ سکتا یہ کیسے ثابت ہو گیا یہاں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں یہ یہ تو آپ دعویٰ پیش کر رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے میں ابھی یہ بھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں یہ بڑی میرے بانی جناب یہ حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں میں حدیث نہیں آپ ابھی پیش کریں گے ابھی آیت پر بات ہوگی جب آیت سے آپ کہت دیکھیں بات سنیں آیت سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے نہیں بات سنیں یہ کہاں سے کہاں لکھا ہے آیت میں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا کس عربی کے لفظ کا خاتم نبیین کا یہ مطلب ہے کیا مطلب ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا اچھا اچھا ایک منٹ سہر ہے نا تھوڑا آہستہ آہستہ چلیں پھر سمجھ آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا یہ اس کا مطلب ہے جی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اچھا اچھا یہ کس کس خاتم اور نبیین دو ہی حرف ہیں اس کے اندر لفظ ہیں تو ان میں سے کس کا مطلب ہے یہ یہ خاتم کا مطلب ہے کہ ختم کرنا ختم ہو جانا یعنی بند ہو جانا نبیین یعنی کہ جو پہلے نبی گزر چکے ہیں اور حضور نبی اکلیم علیہ السلام آخر میں آئے ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اچھا آپ نے کہا جی خاتم کا مطلب ہے بند ہو جانا جی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے نہیں آپ تو اپنا دعویہ ہزار دفعہ بھی بولیں گے تو اسے کچھ ثابت نہیں ہوتا وہ تو آپ کا دعویہ ہے نبی نہیں آنا آپ نے اس کی دلیل دینی ہے خاتم کا مطلب ہے بند ہو جانا یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہاں سے ثابت کریں گے کہ خاتم کا مطلب ہے بند ہو جانا یہ بھی قرآن پاک سے ثابت کروں گا اچھا جی خاتم کا مطلب ہے بند ہو جانا ہے جی جی کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد خاتم یعنی کہ وہ تو آپ کا دعویہ ہے نا آپ نے دعویہ نا مجھے بتائیں مکمل ہو جانا مکمل ہو گئے ہیں اب نبی کوئی نہیں آئے گا خاتم کا مطلب ہے بند ہو جانا یا خاتم کا مطلب ہے مکمل ہو جانا یعنی کہ مکمل ہو جانا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضور علیہ السلام کے بعد پھر وہی بات وہ تو آپ کا دعویہ ہے کہ نبی نہیں آئے گا یہ خاتم کا مطلب میں پوچھ رہا ہوں آپ نے دعویٰ آپ نے دکھوا دیا ہوا ہے اس کو اب آپ نے ثابت کرنا ہے جی میں ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں خاتم کا یہی بتاتا ہوں کہ مکمل ہو جانا یعنی کہ اب نبی جو آنے تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں حضور علیہ السلام تک جو نبی تھے مکمل ہو گئے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خاتم اسم فائل ہے یا اسم آلہ ہے یہ اسم آلہ ہے کیا ہوتا ہے اسم آلہ کی تعریف ذرا بتائیں آپ کو میں اسم پر آپ یہ بتائیں کہ یہاں آپ کی آواز کٹ رہی ہے دوبارہ سے بات کریں آپ کی آواز کٹ رہی ہے علی بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آئی دوبارہ سے بولیں جی آپ آ رہی ہے آپ بہتر مجھے لگ رہے آپ بولیں پتا چال جائے گا جی آلہ کا خاتم مطلب ہے یعنی کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ تو آپ کا قیدہ ہے یہ آلہ ہے یہ آلہ ہے آلہ آلہ مریعہ سننے اسم آلہ کی تعریف بیان کریں جی تو اسم آلہ جو سب سے آلہ ہو ہے اچھا پوری تعریف بیان کریں جو سب سے آلہ ہو افضل ہو اس سے افضل اور کوئی نہ ہو اچھا یہ اسم آلہ کی تعریف یہ ہے کہ جو سب سے آلہ ہو اور افضل ہو یہی آپ کہہ رہے ہیں نا جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں یعنی کہ خاتم نبین کا مطلب ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور آلہ ہیں ہاں جی جی سب سے افضل اور آلہ ہیں اور ان کے بعد نہ کوئی افضل ہے نہ کوئی اولہ ہے نہ کچھ اور نبینیں آنا ہے نہیں دیکھیں نا اب دو باتیں آپ کرنے لگ گئے ہیں اب پہلے آپ کا دعویٰ تھا بات تو سن لے نا میں بتاؤں گا آپ کو کیسے خاتم خاتم کا معنی ہے کہ مکمل ہو جانا نا نا اب آپ نے آلہ کی تعریف پوچھی ہے تو میں نے وہ آلہ کی تعریف بتا دی ہے جی آپ یہ بتا دی ہے میری عرص سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا مجھے آپ بولنے نہیں دیتے جناب تو میں کیسے بولنے دوں گا آپ کوئی طریقے کی گوپ کریں گے تو میں بولنے دوں گا نا آپ نہیں تو مجھے پھر نکال دیں سٹریم سے وہ تو ایک اور آیت ہے کہ آپ دین مکمل ہو چکا ہے آج ہم نے تمہارے دین مکمل کر دیا اپنی نعمتوں پر مکمل کر دی دین اور اسلام ہی تمہارے لیے پسند کیا مجھے بولنے دیں گے کہ آپ نے تقریر کرنی ہے جناب یہ ٹیپر کا ڈر چلانے کے لیے وقت نہیں ہے آپ میری بات تو سنیں نا آپ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا تو پھر کیسے بات ہوگی میرے بھائی علی بھائی میں دوبارہ آپ کو ایڈ کرتا ہوں وہ مجھے بھی موقع دیں درخواست ہے آپ سے ابھی یہ سٹریم چھوڑ گئے ہیں کوئی بات نہیں یہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو ان کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں پتہ نہیں کہ عرض میری سننے ہی رہے وہ پھر جو کتاب انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہے اس پہ سے بس آیتیں پڑی جا رہے ہیں تو اس طرح کچھ ہی ثابت نہیں ہوتی میں تو عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت لیں اس آیت کے اوپر جو بھی آپ کی گزارشات ہیں جو بھی آپ فرمانا چاہتے ہیں وہ فرمائیں اس پر میں آپ سے سوال کروں گا آپ مجھ سے سوال کریں آیت کو اچھی طرح سمجھیں گے پھر اس میں سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے مطابق ہم گفتگو آگے چلا لیتے ہیں آپ نے ایک آیت کا بات پوری نہیں کی تو اس حمالہ کی آپ نے بہت اللہ تعریف کی ہے جو دوبارہ ہمارے دوست شریف لائے ہیں میری عرض سن لیں علی بھائی اس کے بعد آپ بات کریں میں آپ کو پورا موقع دوں گا لیکن مجھے بھی تھوڑا سا موقع دیں بڑی مہربانی آپ کی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیت پر پہلے ہم بات مکمل کر لیتے ہیں پھر آپ دوسری آیت پیش کیجئے گا پھر تیسری پھر چوتھی میں آپ کو پورا موقع دوں گا آپ تو جلدی جلدی سارا وہ کتاب جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے وہ مجھے پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں گفتگو ہوتی کتابیں میں نے آپ کی ساری پڑھی ہوئی ہیں آپ سے زیادہ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ مجھے پڑھ کے نہ سنائیں مجھے دلیل دیں کہ یہ جو آیت ہے سورة اللہ حضاب کی آیت نمبر چالیس اس کے اندر جو خاتم النبین میں خاتم کا لفظ ہے یہ آپ نے کہا جی میں نے کہا جی اسم آلہ ہے کہ کیا ہے آپ نے کہا جی اسم آلہ ہے پھر میں نے اسم آلہ کی طرف پوچھی تو آپ نے کہا جی وہ جو سب سے آلہ اور افضل ہوتا ہے ٹھیک ہے نے تو آپ نے ابھی تک تین معنی خاتم کا کار دیئے ایک آپ نے کہا جی جو خاتم کا معنی ہے باندھ ہو جانا دوسرا آپ نے کہا جی خاتم کا معنی ہے مکمل ہو جانا تیسرا آپ نے کہا جی خاتم کا معنی ہے آلہ اور افضل تو یہ اسے تو آپ کا دعویٰ تو نہ پھر ثابت ہوا وہ دعویٰ تو غلط ثابت ہو گیا کہ خاتم النبین کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں تو ہمارا اور آپ کا تو اختلاف اس میں رہا ہی نہیں آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا تھا آپ کا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آپ آیت پڑھتے ہیں جی خاتم کا مطلب ہے اب نبی نہیں آسکتا تو یہ دلیل نہیں ہوتی یہ تو اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں اس کی دلیل پیش کریں کہ خاتم جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ وہ اسے مالا ہے اور اس کا معنی ہے سب سے افضل نبی تو اس سے تو میرا طرح کوئی نہیں ہوا تو اس سے ثابت نہ ہوا یا آپ کہیں جی میں اس سے ثابت نہیں کر سکتا میں ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ دوسری آیت پیش کر لیں لیکن اس آیت پر جب تک آپ بات مکمل نہیں کرتے دوسری آیت نہ پیش کریں تاکہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں اگہ دور تو پچھا چور تو وہ حساب نہ ہو کہ پیچھے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور آپ آگے 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 دوسری آیتیں پیش آپ نے تین آیتیں کٹھی پیش کر دی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ میں نے سارا کچھ پڑا ہوا ہے آپ کا مجھے پتا ہے جو بھی دلیلیں آپ کے پاس ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دلیل آپ پڑھیں اس کو سمجھیں ایک ہی آیت کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو اگر درخانہ کا سست یک حرف با سست ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے اگر دل میں ایمان ہو تو دس سو دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تیس آیات کی ضرورت نہیں پڑتی ایک تلیل ہی کافی ہے وہ تو صرف لوگوں کو بتانے کیلئے ہوتا ہے تو ایک آیت کو اگر آپ اس سے ہی اپنا موقع ثابت کر دیں گے تو میں معلوم گا آپ کو دوسری آیت پیش کرنے کی ضرورت تب پڑے گی جب آپ کہیں کہ میں اس سے یہ اپنا موقع ثابت نہیں کر سکتا میں کوئی اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں تو ابھی آپ یہ فرما دیں آپ نے جو تین معنی کیے ہیں ان میں سے کون سا معنی آپ نے رکھنا ہے اور کون سا چھوڑنا ہے تین معنی آپ نے یہ کی ہے باندھ ہو جانا مکمل ہو جانا اور افضل ہونا تو یہ تینوں معنی آپ الگ الگ مانتے ہیں تو پھر تینوں معنی آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے اگر آپ ان میں سے کوئی ایک معنی ماننا چاہتے ہیں اور باقی دو سے آپ کہتے ہیں نہیں وہ غلطی سے میرے موں سے نکل گیا ہے میں وہ نہیں مانتا تو وہ آپ بتا دیں کہ اب تینوں میں سے درست معنی کون سے ہیں جو بھی آپ کہیں درست معنی ہیں وہ پھر آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے جی علی بھائی آپ کریں بات یہ علی جو خالی علی ہے وہ فہد علی نے جی اب کی واز کٹ رہی ہے محترم یہ اب اس طرح سمجھ نہیں آئے گی کسی کو اب میں نے ارز کیا ہے چھت پر چڑھ جیں نہیں کٹ رہی ہے یہ سارے سن رہے ہیں میں کوئی جان بوجھ کے آپ کو نہیں کہہ رہا یہ ساتھ فہد علی بھائی بیٹھے ہیں مسلم احمدی بیٹھے ہیں دوست سارے سن رہے ہیں آپ ریکارڈنگ بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی واز کٹ دی ہے جی آپ نے تو آپ کہنا ہے نا آواز کٹ رہی ہے آپ نے کہنا ہے کیوں کہنا ہے میں نے جی کہنا ہے کیوں بھائی کیوں کہنا ہے تو جی آپ جو میں نے آیت پیش کی ٹھیک ہے اس کی جو آپ وضاحت مانگ رہے ہیں اس کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ نے کر دی ہے نہیں حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے آیت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ جب آپ واضح کر دیں گے اس کے بعد آپ حدیث پیش کریں اگر آپ کہیں قرآن سے میں ثابت نہیں کر سکتا پھر آپ حدیث پیش کر لیں گا آپ نے کہا سو آیات ہے میرے پاس ابھی تو ایک آپ نے پیش کی ہے اس کو خاتم کا معنی آپ نے مجھے پہلے سمجھانا ہے ہم نے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے پھر حدیث خاتم کا معنی ہے مکمل ہو جانا بند ہو جانا اس کا معنی نہیں ہے مکمل ہو جانا بند ہو جانا یہ کی بات ہے نا نہیں ایک بات کیسے ہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں مکمل ہونا اور بند ہونا ایک بات ہے یہ کیسی غلط بات ہے نا یہ تو نہیں بات ہے آپ آپ کو بتا رہا ہوں جی جی آپ اسی پر آج جائیں تو حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آسکتا نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے یہ تو آپ کا عقیدہ ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے اس کی دلیل آپ نے دینی ہے آپ بار بار دعویٰ پیش کر دیتے ہیں میں دلیل مانگ رہا ہوں کہ خاتم کا مانا خاتم کے تین آپ نے مانے کیے آپ یہ جو محمد فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ ہے اس کی تشریح حدیث مبارکہ نے کر دیا آپ کہتے ہیں حدیث کو میں مانت نہیں حدیث پیش ہی نہ کریں جھوٹ بول رہے ہیں آپ میں نے نہیں کہا میں نے حدیث نہیں ماننی یہ آپ نے غلط بیانے کی ہے نہیں میں نہیں سنوں گا آپ کہہ دیں قرآن سے میں نہیں پیش کر سکتا تو قرآن کو تشریح تو حدیث پاک کرتی ہے آہستہ بولے نا کیوں یہ میرا سپیکر فارنا ہے آپ نے اچھا قرآن کی تشریح حدیث پاک کس لیے ہے حدیث پاک اس لیے ہے کہ ہم اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں اس لیے نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ قرآن کا غلط مانی کریں جب واجبا قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا ہے اس کو کھول کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے تو ہمیں سمجھ جائے گی ہاں تو قرآن میں جو الفاظ ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن نہیں چاہیے ہمیں ہم حدیثوں سے سمجھ لیتے ہیں پہلے قرآن کے اندر جو لکھا ہے اس کو تو سمجھ لیں قرآن کے اندر عربی لکھی ہے اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تو عربی کے قواعد کے تحت ہی ہم اس کے معنی سمجھیں گے یہ تو نہیں کہ اپنا غلط عقیدہ قرآن پہ ڈال کر پھر حدیثوں کا بھی وہ معنی کر لیں جو ہم سمجھ رہے ہیں یہی تو میں ارض کر رہا ہوں کہ خاتم کا معنی کیا ہے پھولوں سے بھو آتی ہے پھولوں سے خوش بھو آتی ہے چلیں وہ آپ نے ریکارڈ ہو گیا ہے سن لینا مجھے یہ بتائیں خاتم کے معنی آپ نے تین بیان کیے ہیں افضل اور مکمل اور بند یہ تینوں ٹھیک ہیں یا کوئی ایک ان میں سے غلط ہے خاتم کے معنی ہے بند ہو جانا افضل اس کے معنی نہیں ہے معنی کیسے بنتا ہے افضل آپ نے کہا ہے اس کی تعریف ہے یہ تعریف ہے معنی نہیں ہے اچھا تو وہ کیا ہوتا ہے آپ اتنا جہل ہیں آپ اتنا جہل ہیں آپ کو تعریف اور معنی میں بھی فرق نظر نہیں آتا نہیں نہیں مجھے بالکل فرق نظر آتا ہے یہ اسمالہ کی تعریف کون سے جناب غصہ نہ کریں غصے سے اکل کھائی جاتی ہے غصہ نہ کریں غصہ پہلے ٹھنڈے پانی پھینے تو غصہ نہ کریں کیونکہ غصے میں اکل کام نہیں کرتی تو ٹھنڈے دماغ سے آپ میری بات سنیں اور سوچیں کچھ لوگوں کی جوش میں ہوش بھی ہوتی ہے آپ کی ہوش میں آپ تو جوش بھی نہیں ہے اور آپ کی اکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں وہ آپ کہہ لیں کوئی بات نہیں آپ آنکھ والا ہی دیکھیں تیرے جو بن کا تماشا دیدہ ایک کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھیں بلکل آپ دیکھیں نا کہ وہاں خاتم لکھا ہے تو یہ اسمالا کی جو تعریف آپ نے بیان کی ہے یہ کون سی کتاب سے آپ نے پڑھی ہے تو آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ نہیں مان رہے آپ کو کس کتاب نے کہا ہے وہ بات ہوئی نا کہ ایک بادشاہ تھا نہیں مجھے آپ رام کہانیاں نہ سنائیں میرے پاس فضول وقت نہیں ہے سنی آگیا نہیں بلکل فضول کہانیاں سننے کا وقت نہیں ہے کیونکہ سیدھی بات آپ سے پوچھی ہے کہ اسمالا کی تعریف آپ نے کی کہ جو سب سے آلہ اور افضل ہو سوال یہ ہے کہ کون سی کتاب میں یہ تعریف لکھی ہے اسمالا کی مجھے آپ جاہل کہہ رہے ہیں بے اکل کہہ رہے ہیں کہہ لیں کوئی بات نہیں وہ آپ کا موہ ہے آپ موہ کے پٹی تو نہیں ہم لگا سکتے جو آپ کے دل میں ہے وہ باہر نکلے اوپر سے آپ گسہ کر رہے ہیں اوپر سے ہمیں بادشاہ کی قانیاں سنا رہے ہیں تو قانیاں سننے کا ٹائم نہیں ہے بڑی مہربانی آپ کی اگر بات کرنی ہے تو سیدھی بات کریں آپ نے کہا جی خاتم کا معنی ہے افضل ہونا اور میں نے آپ سے بقاعدہ پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں آپ نے کہا ہاں جی بالکل یہی اس کا مطلب ہے یہ ریکارڈ ہوئی ہے بات ابھی آپ یہ تین معنی آپ کے مختلف اس کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو اسم آلہ کا ہی نہیں پتا تو میں آپ کو قطی و دلالت اور نص سے سری جو ہے اس کی تعریف پوچھوں گا تو وہ بھی اپنے پاس سے گھڑ کے کوئی نہ کوئی سنا دے نہیں ہے تاکہ یہ ثابت ہو کہ میں اندہ ہوں اور آپ آنکھوں والے ہیں تو آپ کو میں دوبارہ ایڈ کرتا ہوں بادشاہ کی کارنی نہ سنائیں مجھے صرف یہ خاتم النبیین میں جو خاتم کا معنی ہے وہ بتا دیں کہ آپ افضل بھی کر رہے ہیں مکمل بھی کر رہے ہیں باندھ بھی کر رہے ہیں یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں تو تینوں معنی میں سے کوئی ایک معنی پکڑیں اس کو ثابت کریں تینوں معنی تو آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تین الگ الگ باتیں ہیں جو مکمل ہے اس مکمل کا مطلب باندھ کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا نہ ہی افضل کسی ڈکشنری میں لکھا ہے افضل الگ بات ہوتی ہے اور کامل الگ بات ہوتی ہے باندھ ہونا علاقہ بات ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی ایک مانا پکڑیں باقی دونوں کو تو غلط مانے نا تو پھر ہم آگے چلتے ہیں جناب اسم کی کسمیں جو ہے وہ اسم فائل ہے اور اسم آلہ ہے یہ اسم سے دو ہی امکان ہے یا تو یہ اسم فائل ہے یا اسم آلہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسم آلہ ہے جو آپ نے تعریف بتائی وہ بالکل غلط ہے وہ آپ نے اپنے پاس سے تازہ تازہ گڑی ہے اسم کی کتنی کسمیں ہیں اچھا میری عرض سن لیں پھر آپ پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری آواز آ رہی ہے صاحب آپ کو جی آپ بولیں اسم کی کسمیں بتا دیں مجھے آواز صاف آ رہی ہے آپ کو جی آپ کی آ رہی ہے شاید لگتا ہے کہ میری آواز آپ کو صاف آنا ختم ہو گئی ہوگی چلیں پھر سنیں کہ یہ جو جگہ ہے خاتم النبین اس میں اسم کے دو ممکنات ہیں آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسم فائل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اسم آلہ ہے آپ جو اسم آلہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے آپ نے ابھی ابھی گھڑی ہے اپنے دل میں سے یہ کسی دنیا کی کتاب میں اسم آلہ کی تعریف نہیں لکھی نہ ہی آپ کو پتا ہے کہ اسم آلہ کیا ہوتا ہے اسم کی تعریف بتا دیں میں بتاتا ہوں آپ کو جو میں ارز کر رہا ہوں نا وہ سن لیں نہیں آپ بات اسم پر ہوئی ہے آپ اسم کی تعریف بتائیں باقی بات میں ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو جو اسم آلہ کیا نہیں نہیں اسم کی تعریف بتائیں بعد میں اسم آلہ اسم ظارف یا جو بھی آپ کہیں گے بات کی بات ہے اب ابھی اسم کی تعریف کریں نہیں تو یہ تعریف جو میں کروں گا وہ کہاں سے آپ چیک کریں گے صحیح ہے یا نہیں میں آپ کو اصول عربی سے بتاؤں گا عربی گرامر سے بتاؤں گا بہت اچھی بات ہے آپ عسم آلہ کی جو تعریف آپ نے بیان کی ہے وہ بتائیں علم عربی کی کون سی کتاب میں لکی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں گا میں بتاؤں گا آپ آپ بتائیں جو پہلے بات ہوئی ہے اس کا پہلے جواب دیں ابھی آپ نے عسم کی بتائی ہے نا عسم کی کس میں جی عسم کی دو کس میں ہیں آپ یہ ثابت کریں نا عسم کی دو کس میں کیسے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر عسم کی کس میں بتائیں بعد میں آپ کو اسم کی تعریف بھی بتا دیتا ہوں اسم آلہ کی جو آپ نے تعریف کی ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بیٹھا ہوں آپ بتائیں آپ اسم کی تعریف کریں آپ اسم کی اقسام بتائیں اچھا جو اسم آلہ کی آپ نے تعریف کی ہے اسم آلہ کو چھوڑ دینا میں نے کہا اسی پر بات کروں گا آپ اسم کی تعریف کریں اسم کی اقسام بتائیں نہیں آپ کریں نا آپ اسم آلہ کی جو تعریف کی ہے وہ کہاں سے کی ہے میں کروں گا سب کچھ کروں گا ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہ اس کو کریں بڑی مہربانی وہ ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور بھی دوست بیٹھے ہیں اچھا یہ ہے کہ علی صاحب جو ہیں وہ اب اس کو کہتے ہیں کاج بیسی کہ جب بندہ لا جواب ہو جائے تو پھر وہ چل پڑے ایک ایسے رستے پر جس کا کوئی مقصد نہیں ہے لا یعنی گفتگو ہے اسم آلہ کی جو انہوں نے تعریف کی ہے ریکارڈ ہوئی ہے سب نے ریکارڈ ہو گئی ہے علی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کر اسم آلہ کی تعریف کر دی ابھی بھی ان کو کوئی پتا نہیں کہ اسم آلہ کس بلاہ کا نام ہے تو میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے ایک بندہ جو پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں ان کو اس طرح کہتے ہیں تو ایک بندہ جو خود بہت بڑا علامہ بان رہا ہے مجھے بے اکل جاہل اندہ سارا کچھ کہہ رہا ہے اور خود اس کا یہ حال ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اسم آلہ کس بلاہ کا نام ہے اور اس سے جب پوچھا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں تحقیق کرتا ہوں جس طرح بنگال کا ایک بھائی آیا اس نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے میں تحقیق کر کے بتا دوں گا میں نے تو نہیں اسے کہا کہ تو جاہل ہے تو انہ ہے میں نے کچھ نہیں کہا میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ تحقیق کریں تحقیق کر کے مجھ سے رابطہ کریں دوبارہ بتا دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ان سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ جناب کونسی کتاب میں یہ تعریف لکھی ہے جو اسم آلہ کی آپ نے کی ہے کہ جو سب سے آلہ اور افضل ہو وہ اسم آلہ ہوتا ہے اللہ رحم کرے کہ تکبر جو ہے نا تکبر یہ بہت ہی بری چیز ہے یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سچے انبیاء کے منکروں میں سب سے بری بیماری جو ہے وہ تکبر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تکبر سے باہر نکالے تو پھر ہم آگے مزید کچھ غور کریں گے وہ بھائی ہمارا جو ہے وہ ابھی سٹریم چھوڑ گیا ہے تو ہم جو ہے وہ اسم فائل اسم آلہ جو ہے اس پر مزید گفتگو کریں گے جب یہ بھائی دوبارہ آئے گا ابھی مارے ساتھ مسلم احمدی صاحب موجود ہیں اور فاہد علی صاحب ہیں جی مسلم احمدی صاحب آپ کر لے بعد پھر مزید دیکھتے ہیں جی جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ ایک تو آپ کا پروگرام بڑا اچھا چال رہا ہے اور بہت کچھ نیا دیکھنے کو بھی ملتا ہے اور سننے کو بھی ملتا ہے اور سمجھنے کو بھی ملتا ہے اور اس سرسلے میں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں دوسرا اس سے قبل ایک مطلب ان کے ساتھ جو علی بھائی کے ساتھ آپ کی گفتگو تھی اس سے پہلے فاہد بھائی نے ایک جو نکتہ اٹھایا تھا اگر اجازت دیں میں اس کے اوپر چند جملے کہنا چاہتا ہوں آواز آرہی ہے آپ کو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کے بات جی اس سلسلے میں انہوں نے جب یہ بات کی تھی کہ جماعت احمدی کی طرف سے جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کو کیا لقب دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کر دی تھی ایک مزید حوالہ میں آپ کے سامنے سے ہی بخاری کا رکھنے چاہتا ہوں وہ چھ ہزار پینتالیس نمبر روایت ہے جس کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا ترجمہ ہے وہ مولانا دعود راز صاحب کی طرف سے شائع شدہ ہے جو مرکزی اہل جمعیت کی طرف سے شائع ہے اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں سند کے بعد جو ساری بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا تو یہ جملہ ہے جو بڑا قابل گوھر ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی گفتگو کے اندر یہ بڑا سندے میں آتا ہے فلان کافر ہے فلان فاسق ہے اور بڑا بلنٹ ہو کے ایزی لی کہہ دیتے ہیں یہ لفظ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جو جن سے فتوے نکلتے ہیں اور جن کا فتوہ تمام فتووں کے اوپر حاوی ہوتا ہے وہ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ تم بغیر کسی تحقیق اور بنا کسی وجہ کے کافر نہ کہہ دیا کرو یا فاسق نہ کہہ دیا کرو بالفرض اگر سامنے والا جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا جس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کافر ہے اور فاسق ہے اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ الزام واپس آپ پہ لوٹ آتا ہے تو اسی فتوے کو سامنے رکھ کے جب ہم آپ غیر احمدی دوستوں سے جو احمدیوں کو کافر فاسق اور دارہ اسلام سے خارج کرتے ہیں ان کے سامنے صرف یہ فتوہ رکھ کے انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور سچے مسلمان ہیں اور اسلام کو سچا دین اور مذہب سمجھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو اس کے باوجود اگر ہمیں کوئی کافر کہتا ہے تو پھر وہ کفر اسی کے اوپر لوٹ کے جائے گا تو یہ ایک عام ایک نقطہ ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں جزاک اللہ جی بہت شکریہ مسلم احمدی بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا فہد علی صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے تو پھر ہم اس پروگرام کلوز کریں دو گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں سوا دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ اس کو کلوز کریں پھر انشاءاللہ کسی وقت حاضر ہوں گے آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں بس کیلئے اپنے بنیادی کوششن پیاؤں گا اور سپیشلی میں نے آپ کو سیزیشن دیا تھا کہ آپ زرہ کوئی پھر سی بہتر لوگوں کیلئے پرگلام کیا کریں اس کا پر ایک آئیڈیا ہو گیا بھی آپ جن سے بات کر رہے تھے جب تک آپ نے ان کو مائنڈ روس نہیں کیا اب تک وہ گئے اور وہ تو اتنے گزے میں ہو گئے تھے کہ جائے تو اگر صورتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو وہ اپنا موبائل ہی بات کرتے ہیں یا آپ کو بھی توڑ دیتے ہیں اگر میں آپ کو اس حدیث کے مطابق جنہوں جو حدیث مبارکہ مسلم احمدی بھائی نے پیش کی یا دوسری حدیث جو اگر میں ایون آپ کو اور مردہ صاحب کو بھی مسلمان کنسیدہ کرتا ہوں لیکن لیکن میں ان کو جھوٹا اور کذاب مانتا ہوں آپ مجھے مسلمان سمجھیں گے اچھا یہ آپ کا سوال ہے تو ابھی یہ ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ میں آپ پہ کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں آپ کو جواب دیتا ہوں چونکہ آپ سے کافی آج گفت گئے آپ دوبارہ کل تشریف لاسکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں جتنی بات آپ نے ابھی پوچھی ہے دوبارہ اور پھر ہم آگے حسنین صاحب سے کچھ گفت گئے کرتے ہیں پھر ہم اجازت چاہیں گے حسنین صاحب ایسے کافی لیٹا آئے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہمیں بیٹھے ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں ان سے مقصر گفت گئے کوشش کریں گے کریں پھر کل یا پرسوں جب بھی میں آن لائن آنگا تب دیکھیں گے آپ نے پوچھا جی اگر آپ حضرت مرزا قلعام محمد قادرین علیہ السلام کو سچا نہ سمجھیں تو پھر بھی کیا ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو بلکل جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار کرے اور اللہ کو جو ایک ماننے ہماری نظر میں وہ مسلمان ہے لیکن ہم آپ کو حقیقی مسلمان نہیں پھر سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے بندے کا انکار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا انکار کیا ہے اس لئے آپ آپ کو یہ تو حق ہے کہ آپ نے آپ کو مسلمان کہیں لیکن حقیقت میں آپ مسلمان نہیں ہیں یعنی حقیقی مسلمان آپ نہیں ہیں آپ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو رہیں گے ہم یہ نہیں کہتے جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں جی آپ امت سے خارج ہوگے کافر کہتے ہیں یا جو بھی کہتا ہے اگر آپ نہیں بھی کہتے تو لیکن ہم آپ کو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہر اس بندے کا یہ حاق ہے جو آپ نے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے چونکہ حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام ایک امتی نبی ہیں اور امت کے اندر ان کے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس اسلام کی طرف قرآن اور حدیث کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے اصل پیغام کی طرف بلائیں اس لیے ان کے انکار سے کوئی بندہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا نہ ہی وہ حقیقی کافر بن جاتا ہے تو یہ امید ہے کہ آپ کو اب اپنی سوال کا جواب مل گیا ہوگا حسنین صاحب آئے ہیں ان سے مقصد گفتگو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جی بھائی حسنین صاحب شکر اللہ کا جی اب بات کریں جی ختم نبوت پر میں نے بات کرنی ہے ابھی میں آیا تھا آپ آیا تھے تو میں نے نکال دیا تھا آپ کو ابھی ابھی کال کاٹی ہے جو ابھی آپ سے بحث ہو رہی حسنین علی صاحب ہے آپ حسنین علی صاحب جی جی ٹھیک ہے وہ آپ کی مجھ سے ایک مسٹک ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں آلہ نہیں ہے یہ اس میں فیل ہے اب اس میں فیل کی تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں میں پوچھتا ہوں آپ سے ایک منٹ یعنی ابھی آپ نے یہ کسی سے مشورہ کیا ہے اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اسم آلہ نہیں ہے یہ اسم میں نے مشورہ کسی نہیں آپ نے سوچا ہے غور کیا ہے آپ نے جو بھی ہو ضروری نہیں مشورہ کیا ہو آپ نے غور کیا ہے آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے اور یہ اسم آلہ نہیں ہے یہ کوئی کچھ اور ہے وہ آپ بتا رہے ہیں جی آپ یہ اسمیں فیل ہے آپ اس کی تاریخ بھی سننا چاہیں اسمیں فیل یا اسم فائل اسمیں فائل نہیں اسمیں فائل ہوتا ہے کام کرنے والا ٹھیک ہے یہ فیل ہے اچھا یہ اسم فائل ہے اسم فائل نہیں ہے یہ کلیر ہو گیا ابھی آپ آگے بات کریں جی یہ اسمیں فیل ہے اچھا یہ اسم فیل ہے آپ نے بتانا ہے آپ نے اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے اسم فیل کی تاریخ بتا دیں آپ جی اسمیں فیل اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنی معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم فیل کہتے ہیں اسے اسم فیل کہتے ہیں جی وہ کلمہ جو دوسرا کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے یہ آپ نے پہلے کہا ہے نہ پایا جائے اب آپ کہہ رہے ہیں پایا جائے تو کونسی بات درست ہے اس میں کوئی زمانہ پایا جائے ہاں اچھا اس میں کوئی زمانہ یہ اسمیں فیل وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنی معنی پر دلالت کرے اور اس کوئی زمانہ نہ پایا جائے پہلے بھی یہی تھا آپ ایک بات کو گھما گھما پر کر بھی اس طریقے سے لوگوں کو نکال جائیں گے زمانہ نہ پایا جائے آپ ہی کہہ رہے ہیں میں تو پوچھ رہا ہوا وہ مجھے غصہ کر رہے ہیں آپ دوبارہ سن لیں اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنی معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے وہ اسم فیل ہوتا ہے جی وہ اچھا ابھی عرض یہ ہے سنائنسا ہے مجھے دو گھنٹے سے زیادہ لائیو بیٹھے ہو گئے ہیں یہیں سے ہم بات کال دوبارہ شروع کریں گے اگر آپ اجازت دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو پتا چل اصل میں بات سنیں میں پہلے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اگر میں غلط بول رہا تھا تو اس وقت آپ بہت زیادہ بول رہے تھے آپ جب میں صحیح بولنے کے لئے آیا ہوں تو آپ جو ہے جی آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے دو گھنٹے انیس منٹ اور چون سیکنڈ آپ تو چار چار گھنٹے بھی بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو آپ مجھے تنخواہ پر رکھ لیں پھر میں چار گھنٹے بیٹھ جاؤں گا تو میں نے تو درخواست ہی آپ سے کی ہے کہ ڈائی گھنٹے ہو گئے ہیں کافی ہیں آج کے لئے تو کل یہی سے بات شروع کر لیں گے آپ کبھی اس سے زیادہ بھی بیٹھے ہیں میں نے تو درخواست ہی آپ سے کی ہے کہ کل یہاں سے شروع کر لیں گے جی جی وہ درخواست آپ کی ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تو آپ یہ بتا دیں کہ کبھی اس سے زیادہ بیٹھے ہیں ہاں جی بالکل اس سے زیادہ بھی میں بیٹھا ہوں تو آج بھی بیٹھ جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو میرے پاس نہیں نا میں مصروف ہوں آج کوئی ضروری ہے کہ ہر روز میں چھے گھنٹے بیٹھوں تو ٹھیک ہے کل میں نے لکھ لی ہے اب آپ نے اسے مکرنا نہیں بس بڑی مربانی اب جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے سامنے ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے میں صدقے جاؤں یہ طریفہ آپ نے چار دفعہ پڑھی ہے میں نے لکھ لی ہے ریکارڈ بھی ہو گئی ہے میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ جس کتاب سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے پاس ہی رکھنی ہے دینی نہیں کسی کو خیرے کوئی لے بھی گیا تو میں آپ کو پسٹی کر رہے ہیں میں کرنے والا نہیں ہوں یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی بندہ الٹی سیدھی بات کر رہے تو آپ اس پر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی آپ غلط بات کر رہے ہیں چلیں آپ کو میں اطلاع دے دیتا ہوں کہ ابھی بھی آپ غلط کر رہے ہیں یہ بھی غلط تعریف آپ کر رہے ہیں میں آپ کی خوش فہمی دور کر دوں ٹھیک ہے لیکن میں چونکہ لمبا عرصہ ہو گیا ہے دائی گھنٹے ہو گئے ہیں ہاں پھر کل یہ اب دوبارہ غور کر لیں آپ کہتے ہیں جی میں غلط بات کرنے والا بندہ نہیں ہوں آپ نے ابھی آکے قرار کیا ہے کہ آپ نے پہلے غلط بات کی ہے دوبارہ لمبی نہیں ہم کھینچتے اس چیز کو بہت شکریہ آپ کا اب ہمارے ساتھ تشریف لائے مسلم احمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان تشریف لائے انہوں نے اپنے اپنی اکل سمجھ اور علم کے مطابق باتیں کی آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بھی اسے کچھ نہ کچھ سیکھیں امید ہے آپ نے آج کے پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور جو دوست ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بہت بہت شکریہ وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے انہوں نے اچھے ماحول میں گفتگو کی بہت اچھا لگا مجھے ان سے باتیں کر کے تو جناب یہیں سے ہم پھر کال یا پھر نیکس ٹائم جب بھی میری گفتگو ہو تو میں بات کروں گا وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا میں وقت نکال کے آتا میں بہت سخت مصروف ہوتا ہوں اس کے باوجود میں وقت نکالتا ہوں اور پھر محول کے مطابق تھوڑا لمبا بھی چلا جاتا ہے تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس کو میں کہتا ہوں کہ میں مخصر کروں گا اور وہ مخصر کرتے کرتے لمبا ہو جاتا ہے کام تو ایک گھنٹہ ہونا چاہیے نارملیس کا پروگرام ہر روز بہت مشکل ہوتی ہے اس طرح زیادہ لمبا کرنے سے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تفیق دے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہو سب کے علم میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق پر ہیں تو حق پر قائم رکھے اور اگر حق پر نہیں ہیں تو ہمیں حق دکھائے بہت شکریہ آپ دوستوں کا آپ ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ کل پھر جو ہے وہ دوبارہ پروگرام لے کر حاضر ہونے کوشش کریں گے اگر میں کل حاضر نہ ہو سکا تو پھر یہی ہے کہ پھر میں پرسوں آ جاؤں گا پرسوں نہ آ سکا تو ترسوں آ جاؤں گا کبھی نہ کبھی تو اگر اللہ نے زندگی صحت دی تو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو یہ ہے جناب میرا لوگو جو مجھے اچھا لگتا ہے اچھا تو ابھی اجازت دیجئے جناب وہاں سے میں نے اجازت لے لی ہے سٹریم یارڈ سے اور یہاں یوٹیوب ٹوٹر اور فیس بک پر بھی ہمارے بہت سارے دوست ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اتوارہ والدن جماعت احمدیہ کا اوفیشل پروگرام آئے گا اس دن کسی صورت میں ہم پروگرام نہیں کریں گے ہم جماعت احمدیہ کا اوفیشل پروگرام دیکھیں گے اس کو شیئر کریں گے اس کو زیادہ زیادہ پھیلائیں گے تو کل ہو سکتا ہے ہم لائیو آئیں یا نہ آئیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پر کیا ہے تو بہت شکریہ جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تحقیق کریں کتابوں کی مطالعہ کریں اور آپ کے ذہن میں جو باتیں پہلے سے بچپن سے پساد ہی گئی ہیں ان سے جان چڑھانے کیا کریں دماغ کو کھلا کریں اور اگر کسی نے غلط کہا ہے غلط کیا ہے تو اس کو غلط کہیں اور اس غلط کو چھوڑ دیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب ہے جھوٹ جو ہے خدا تعالیٰ جھوٹے کے اوپر تو پھر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو چھوڑ دیں جو سچ بولتے ہیں ان کا ساتھ دیں بہت بہت شکریہ احمدی مسلمان حضرت مرزا غلام عمد قادن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مسیح اور مہدی مانتے ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گئی کی تھی اور ان کا مخصص صرف صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں اللہ اور اس کے قرآن اور اس کے رسول اور اس کے فرمان کی طرف دعوت دیں یہی جماعت احمدیہ کا مشن ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا قرآن اللہ کا فرمان اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے جو ہمارے خلاف جھوٹا اور منفی پراپیکنڈا کیا جاتا ہے جو اس کے مطابق ہو تو بہت بہت شکریہ جی آپ دا سب دوستوں کا ابھی ہم آپ سے اجازت جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین